نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقه قولی وجعلی وزیر من اخلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا وعملا متقبلا آمین سمب آمین تفسیر سورہ الحج مدنی سورت دس رکوات سیونٹی ایٹ آیات ترتیب کے اعتبار سے ٹوینٹی سیکنڈ نمبر پر نزولی اعتبار سے ہنڈرڈ ان تھرڈ نمبر پر اس میں وان تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ان ایٹی تری کلمات ہیں اور فائف تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ان ٹو ہروف ہیں اور یہ مدنی سورت جو ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مدینہ کے مکی دور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے کچھ کے نزدی کے مکی سورت ہے لیکن پھر کچھ مفسرین کی رائے اس کے مطابق بھی ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ مکی ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مدنی ہے بہرحال اس میں اختلاف رائے ہیں اور چونکہ اس میں حج کے کچھ احکامات کا تذکرہ کیا گیا تو اس مناسبت سے اس کو سورہ حج کہا جاتا ہے ونہ یہاں پر حج کے احکامات اتنی وضاحت سے نہیں آئے جتنے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں دی ہیں اور ہم حج کے احکامات کو زیادہ وضاحت سے سورہ بکرہ ہی میں کبر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو اللہ کا تقویٰ کرو اللہ سے ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہیزگاری اختیار کرو اپنے رب کی کیوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گھڑی کا قیامت کی گھڑی کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے قیامت کے دن کے زلزلے کا تذکرہ قرآن میں ایک سے زیادہ دفعہ آیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ القاریہ میں فرمایا القاریہ تم القاریہ وما ادراق م القاریہ کھڑ کھڑانے والی ہلا دینے والی تمہیں کیا پتا کہ وہ ہلا دینے والی کیسی سورہ زلزال میں آیا اذا زلزلت الارض زلزالہا و اخرجت الارض افقالہا وقال الانسانو مالہا تو جب زمین ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے راز اگل کے نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا اور پھر وہ کیا کرے گی وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی تو یہ قیامت کا زلزلہ ہے جس کیلئے کہا جا رہا ہے کہ شیعن عظیم یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو وہ رب اکبر کہہ رہا ہے وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے وہ واقعے کتنا بڑا ہوگا زمین میں چھوٹا سا زلزلہ آتے ہیں اور زمین ہلتی ہے ہمارا پنکہ ہماری چھت ہماری لائٹ پوائنٹس ہنے لگتے ہیں کھڑکیاں شیشے جو ہیں وہ بجنے لگتے ہیں تو ایسے دل میں گھبراہت اور وحشت ہوتی ہے اور یہاں پر تو یہ زلزلہ تو سور کے پھونکے جانے کے بعد ایک وہ سور کی ہے بتناک آواز اس کے بعد ساری زمین آسمان سورج چاند ستارے سب کچھ بتل دیا جائے گا یہ واقعی شیع و نظیم ہے یہ جو نظارہ ہے زلزلے کا یہ سور کے پھونکے جانے کے بعد کہیں دو دفعہ سور کے پھونکے جانے کا تذکر آتا ہے اور کہیں تین دفعہ سور کے پھونکے جانے کا تذکر آتا ہے پہلی دفعہ سور جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث آتی ہے کہ سور تین دفعہ پھونکا جائے گا پہلا سور جو ہے سور اس کا نام نفقہ فضاء ہے کہ گھبراہت اور پریشانی وہ وہی گھبراہت اور پریشانی ہے جس میں زلزلہ آئے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور آسمان دھول ہو کے اڑ جائیں گے تو یہ نوفقہ فضا ہے پھر اس کے بعد نوفقہ سوائک جس کے بعد سب کے سب لوگ یقون الناس وقال فراش المبسوس کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بھکرے وے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پھر تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو وہ نوفقہ قیام رب العالمین اللہ کے حضور سب کے خاضر ہونے کا سور ہے تو ایک بگل بجائی جائے گی اور یہ سب روپ بدل جائے گا اور گھبراہت کا موقع ہوگا پھر ایک بگل بجائی جائے گی اور تمام مخلوق جو ہیں وہ خلاک ہو جائے گی اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور سب مخلوق اللہ کے حضور اللہ کے بندے اللہ کے حضور خاضر ہو جائیں گے میدانِ خشر میں تو یہاں پر تین دفعہ سور کے پھونکے جانے کا تذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے آپ سے امت کے ایک ایک فرد سے اتنی محبت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سفر ادم کے مختلف مشکل مراخل کے لیے آسانی اور سہولت کی دعائیں ہم سب کو سکھا دیں اللہ ہمیں یہ دعائیں پڑھنے اور ان کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنانے کی توفیق اتا فرمائے تو یہ زلزلہ جو ہے وہ بڑی حولناک چیز ہے کیا ہوگا جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا اتنی گھبراہت اتنی پریشانی اور نفسہ نفسی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے خافل ہو جائے گی اللہ سبحانہ تعالی نے قیامت کے دن کی گھبراہت اور اس دن کی نفسہ نفسی کو ظاہر کرنے کیلئے جو دنیا میں سب سے زیادہ محبت والا رشتہ ہے اس سے بے غرض اور بے فکر ہونے کا تذکرہ کر دیا ماں کے لیے سب سے زیادہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ماں اور ماں کو سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں سے اور بچوں میں سے ماں سب سے زیادہ جو محبت کرتی ہے فکر کرتی ہے اور خیال رکھتی ہے اور دھیان اور توجہ دیتی ہے وہ کس کو وہ دودھ پیتا بچہ وہ ننہ سا شیرخار اس کی دو گود میں جو ننہ سا بچہ ہوتا ہے وہ سہر ہے اس پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی جو ہے ابھی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو وہ سب سے زیادہ اس سے محبت اور اس کے ساتھ محبت بھی قرب بھی ہر وقت کا بانڈ بھی اور ہر وقت اس کی توجہ بھی ہر وقت ماں کہیں بھی ہوتی ہے نہ تو اس کا کان اس بچے کی طرف ہی ہوتا ہے اور ہر وقت وہ اس بچے کے ساتھ جھوڑی بھی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال آپ کو پتہ نہ کہ جیسے بچے ذرا ذرا بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ چلنے پھرنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر ماں کی آنکھوں سے اوجل بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو ہاتھے گھنٹے کے بعد یہاں داتے ہیں وہ فلاہ ہے ایک ہاں اور پھر اس سے بڑے ہوتے ہیں وہ سکول کالیج چلے جاتے ہیں چار پانچ گھنٹے گزار کے بھی آ جاتے ہیں اور پھر اس سے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں ہی ان کو محبت کا تقاسہ ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے سب سے زیادہ جو محبت کا اور قرب کا رشتہ ہے اللہ نے فرمایا کہ ماں اپنے دودھ بیتے بچے سے بھی غافل ہوگی اس دن کا پانک اس کا کیاوس اس کی نفسہ نفسی اور گھبراہت کے اظہار کے لئے اور کیا ہوگا کتنی ٹینشن اور سٹریس کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اتنی انگزائیٹی اتنی ٹینشن اور اتنی گھبراہت کے قمل زائع ہو جائے گا اور لوگ تمہیں کچھ مدھوشتے نظر آئیں گے ایسے جیسے خوشی ان کے غائب ہو جائیں گے حالانکہ وہ نشے میں تو نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی کچھ ایسا سخت بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں حالانکہ اس کے تو نصیب میں لکھا ہی یہ ہے کہ جو اس کو کس کو شیطان کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا اللہ ہمیں اس ولایت سے بچانا اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے نا تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لوٹرے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہے اور بے شکل بھی یہ نا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوزن ہوتی ہے اور کئی دفعہ میرے پاس سوال بھی آتا ہے کہ کہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کی اور کہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نطفے سے بوٹی سے لوٹرے سے پیدا کیا تو کیا قرآن میں کوئی کانٹریڈکشن ہے نہیں کوئی کانٹریڈکشن نہیں ہے حصل میں جب مٹی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے وہ مٹی ایز مٹی تھی یا بلوب آف مڈ تھا یا زمین اور ایرث کے ڈیفرنٹ کامپننٹس اور ایلمنٹس تھے جن کو مٹی میں سے نکال کے انسان کے جسم کی انگریڈینٹس بنا دیا گیا تھا تو جو پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی اس کے لیے جو مراحل بتائے جاتے ہیں کہ پہلے وہ خوشک مٹی تھی پھر اس کے بعد تراب گیلی مٹی تھی پھر تین لیستار مادہ تھا پھر تین لازب تھا گندہ لیستار مادہ ہو گیا پھر حمائم مسنون بدبودار مادہ ہو گیا پھر اس کو پکایا گیا تو پھر وہ بجنے والی ٹھیکری کی طرح ہو گیا تو وہ مراحل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تھے اس کے بعد حضرت آدم اور ان کی زوجہ مطرمہ کے جسم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آٹومیٹک رپرڈکٹیو جو ہیں صلاحیتیں اور پری پروسیڈییشن کا پروسس جو ہے وہ رکھ دیا اور پھر وہ نطفہ اور مزغہ اور الکا ہی مراحل تخلیق انسان کے ہو گئے قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن ہے نہ ہو سکتی ہے یہ سمجھنے والوں کے ذہنوں کی کمی ہے یہ ہم اس لئے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو جائے ہم جس طرح نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں پھر وہ تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا دیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ارزل عمر سے بچنے کی بھی دعا سکھائی اس زلی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ ساپ کو جاننے کے بعد کچھ نہ جانے تو لہٰذا یہ مثال اللہ نے بتائی کہ وہ اللہ جو انسان کو ان سارے مراحل میں سے زندگی کی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں لے جا سکتا ہے کیا موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر نہیں ہے تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا یکا یک وہ فبک اٹھتی ہے پھول جاتی ہے اس میں ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگنے شروع ہو جاتی ہیں سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے بہت دفعہ مردہ زمین کا بارش سے جی اٹھنا اور ایک مردہ زمین کے زندگی میں اثرات بارش کے بعد پیدا ہو جانے کی مثال قرآن میں بہت دفعہ دی گئی ہے اور اس مثال کا مقصد زندگی بعد موت کا عقیدہ واضح کرنا ہے کہ جو اللہ کے حکم سے بارش کے برشنے سے زمین مردہ زندہ خوش سکتی ہے اس میں زندگی کا شرارہ نہیں تھا لیکن زندگی کے اثرات ممایا ہو سکتے ہیں اس اللہ کے حکم سے قبروں میں سے اسی زمین میں سے مردے بھی زندہ خوش سکتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں باز لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور خدایت اور روشنی بخش دینے والی کتاب کے بغیر گردنک کرتے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راہ سے بھڑکا دیں ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم عذاب کا مزا چکھائیں گے یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تُو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تیار کیا ہے ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اب پیشتی روداد بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی اب کچھ کٹیگری لوگوں کی بتائے گا ان کے رویے لیکن وہ اپنے تکبر اپنے گھومنڈ میں رہتے ہیں اور اپنے گھومنڈ میں آکے اللہ کی نافرمانی پورے تکبر سے کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے ان کا انجام جہنم کی آگے اللہ ہمیں قرآن کو سن کے آجزی اور انکساری سے اپنے اختیارے عمل سے دستبردار ہو کے اللہ کے آگے جھکنے والا خوش نصیب بنا دے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا اس کا انجام پتا کیا ہے خسرت دنیا والآخرہ اس کی دنیا میں بھی خسارہ ہو گیا اس کی آخرت میں بھی خسارہ ہو گیا ذالکہ ہو والخسران المبین یہ سب سے بڑا کلیر کٹ خسارہ کلیر کٹ خسارہ کس کو دیا جا رہا ہے جو موڈریٹس ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ٹرم ہے جو بورڈر لائن اسلام کے اوپر زندگی گزارتے ہیں موڈریٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ فنائٹکس نہیں ہے آرثوڈاکس نہیں ہے فنڈامینٹلس نہیں ہے متشدد نہیں ہے بس وہ ایک بورڈر لائن سا اسلام قبول کر لیتے ہیں اور موڈریٹس کی شکل میں زندگی گزارتے ہیں جہاں دین پر عمل کرنے سے روحانی سماجی نقصان اور کرائسز ملنے کا امکان ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں سورہ بکرہ میں اللہ نے شکفہ فرمایا یہ تم نے نعوذ باللہ قرآن کے ساتھ کیا مزاق کر رہے ویا بنا لیا کہ تم پکن چوز کرتے ہو تم بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض حصوں کو چھوڑ دیتے ہو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آسان دین لے لیتے ہو اور مشکل کڑوے قسیلے نعوذ باللہ جو تمہیں لگتے ہیں حکمات ان کو چھوڑ دیتے ہو یہ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے وہ موڈریٹس جن کو جن کو یہ لگتا ہے کہ نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے زکاة دیں گے ذکر کریں گے قرآن پڑھیں گے تسبیحات کریں گے ذکر کی قرآن کی محفلیں برپا کریں گے تو برکتیں آئیں گی فیض آئے گا سکون آئے گا خیر و برکت ملے گی ہاں یہ تو ہم کر لیں گے لیکن سود کو چھوڑنے سے اور سود کو ترک کرنے سے یا قرآن کا وضع کردہ لباس پہننے سے اگر سوشل اور سائیکلوجکلی یا ایموشنلی یا معاشی طور پر نقصانات آئیں گے تو یہ نہیں کریں گے یہ موڈریٹس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے ہی کہا تھا کہ اتخلو فسل میں کافا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جانا داخل ہو کے سبغت اللہ اپنے پر اللہ کا رنگ چڑھا لینا سمینا کے بعد اتعانہ کرنا یہ وہ نہیں کرتے پکنچوز کرتے ہیں اللہ نے کہا ان کی دنیا بھی گئی ان کی آخرت بھی گئی یہ جو موڈریٹس ہیں یہ منافق ہیں پکنچوز کرتے ہیں ارے کافر کافر کم از کم اپنی دنیا بنا لیتا ہے مومن اپنی آخرت بنا لیتا ہے منافق اس کی دنیا بھی گئی اس کی آخرت بھی گئی اللہم توخر قلبی من النفا کی یہ ہے سری خسارہ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ یہ گمراہی ہے انتہا کی وہ ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق اس کے برعکس اب تھرڈ کیٹگری پہلے کافروں کی تھی دوسرے موڈرٹ منافقوں کی تھی اور تیسرے اللہ ان لوگوں کو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے ہیں اور مان کے کیا کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہرے ہی ہوں گی اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگا لے پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو روک سکتی ہے جو اس کو ناغوار ہے ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے کسے چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اپنے لیے مانگتا ہے اور پھر مانگنے کے بعد ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے سئی اور محنت اور افٹ کرتا ہے جو لوگ ایمان لائے جو لوگ یہودی ہوئے یہودی کون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تورات کے حامل جو لوگ سابی ہوئے سابی جو ہیں وہ یا تو ستارہ پرس لوگوں کو کہا جاتا ہے یا عرب کے لوگ سابی ان لوگوں کو کہتے تھے جو اپنے آبائی دین سے پھر جاتے ہیں اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیتے ہیں عرب کے اندر جن لوگوں نے دین ابراہیمی کو چھوڑ دیا تھا انہیں وہ سابی کہتے تھے نسارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیلپرز اور سپورٹرز بنے تھے کرسچنز اور عیسائی والمجوسی مجوسی جو ہیں وہ آتش پرستوں کو فائر ورشپرز کو جو جنرلی ایران اور فارس کے لوگ تھے جن لوگوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا اللہ فیصلہ کر دے گا ان سارے گروپ میں کہ حق والا گروپ کونسا ہے ہر چیز اللہ کے نظر میں ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربسجود ہے سب جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں سورہ چاند تارے پخار ترک جانور بہت سے انسان اور بہت سے وہ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور جسے اللہ زلیل و خوار کرتے اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اس سے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ تو معز ہے عزت تیرے کابو میں ہے تعز من تشاؤ و تزل من تشاؤ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کی اللہ عزت کی عبرو کی حیاء کی اور ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمیں دنیا کی بھی عزت اتا فرما اور اللہ ہمیں آخرت کی زلدتوں سے بچا کے اپنے معزز بندوں کی صف میں شامل فرما یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپیرب کے معاملے میں جھگڑا ہے ان میں سے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لباس ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں اللہ اچرنا من النار اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کو سنتے ہیں لیکن سننے کے باوجود ماننے کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں انکار کرنے والے ریفیوزل آف حق کرنے والوں کیلئے کیا ہے ان کے لیے جہنم میں جو آگ کے لباس ہیں وہ ٹیلر کر دیے گئے ہیں فور دیئر سائزز فور دیئر سٹرکچر وہ آرڈر کر دیے گئے ہیں یہ اللہ پتہ کیوں کہتے ہیں سو دیٹ کسی کو اس کا شک نہ رہے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں اور ہم اپنے ٹیلر کو کپڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ماسل صاحب میرے کپڑے تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے آپ نے آج کا وقت دیا تھا تو وہ ہمیں کیا کہتا ہے با جی جی بس کٹے میں ہے جب وہ کہہ دیتا ہے کٹے میں ہے تو ہمیں یقین سے آ جاتا ہے کہ اب سل جائیں گے اور یقیناً سل جائیں گے اور اب ہمیں مل جائیں گے اللہ ہماری سائیکی کو جانتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے آگ کے لباس کٹے جا چکے ہیں اور صرف لباس آگ کے نہیں ہوں گے ان جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ان کے پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے اور ان کی خبر لینے کیلئے لوہے کے گرز ہوں گے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں یہ گرز جو ہیں یہ اتنے بڑے اور اتنے بھاری ہوں گے کہ اگر اس روح زمین پر سارے جن اور سارے انسان ان کو مل کر بھی اٹھانے کی کوشش کریں تو ان کو نہیں اٹھا سکیں گے اور حدیث نے مزید یہ بھی بتایا کہ اگر یہ گرز ان کی ایک ہی ضرب دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر لگ جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح بھر جائے گا اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ ان گرزوں کے ساتھ بے نمازیوں کے پیشانیوں کے درمیان ان کی آنکھوں کے درمیان ان کی پیشانیوں پر ضرب لگائی جائے گی ربی جعلی مقیم السلاتی ومن ذریعتی ربی جعلی مقیم السلاتی ومن ذریعتی اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نماز کی توفیق اطاف فرما اللہ متقبروں کو جھکنے اور سجدہ کرنے کی توفیق اطاف فرما ان کی خبر لینے کیلئے لوہے کے گرز ہوں گے جب کبھی وہ گھبرا کے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکو اب جلنے کی سزا کا مزا دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے ان کو ایسی جنتوں میں آپ یاد رکھئے گا جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے جنت کی روداد فوراں آ جاتی ہے کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے قرآن نہ اتنا خوف زدہ کر دیتا ہے کہ انسان نہ امید ہو جائے اور نہ اتنا امید دلا دیتا ہے کہ بے خوف ہو کر عمل چھوڑ دے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لئے نیک عمل کیے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجائے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی تھی اور انہیں خطائی ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا تھا یہ بات بہت دفعہ جنت میں آتی ہے کہ جو جنتی ہوں گے ان کو سونے اور چاندی کے کنگن وہ خود نہیں پہنیں گے یو حلو نا پہنائے جائیں گے میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دلہن کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خود نہیں پہنتی اس کو پہنائے جاتے ہیں اور ایسے لگتے ہیں میں جب بھی آیت پڑھتی ہوں کہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ ایسے مہرانیوں کی طرح اور شہزادیوں کی طرح وہ ایسے بیٹھی ہوں گے اور ان کو لوگ زیورات پہنا رہے ہوں گے اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ زیورات سونے چاندی کے کہاں کہاں تک پہنائے جائیں گے جہاں جہاں تک ان کے وضو کے پانی ان کے وضو کے آزاد تک جائے گا وہاں وہاں تک ان کو سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو سونے چاندی کے کنگن ہیں ان کے موتی جو یاکوت اور مرجان وہ موتی اتنے مہنگے اور اتنے خوبصورت ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنگنوں کا ایک موتی جو ہے وہ دنیا مافیہاں سے بہتر ہوگا اور اس ایک موتی کی روشنی اتنی ہوگی کہ مغرب سے لے کے مشرق تک وہ روشنی والا بن جائے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دنیا کے زیورات سے غنی کر دے اللہ یہاں کی فکروں سے آزاد کر کے اللہ ہمیں یہاں کے زیورات کو جنت کے زیورات کے لیے خریدنے کی اس کے لیے اللہ ہمیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اور اللہ ہمیں بنا سوار کے وضو کرنے کی توفیق اطاف فرما اصل میں میں بتاؤں کہ یہ دنیا کے زیورات کو پسے پشت پھینکے اور اگنور کر کے اور دنیا کے زیورات کو جنت کے زیورات کے لیے خریدنے کا معاملہ وہی کر سکتا ہے یا بنا سوار کے وضو میں محنت وہی کر سکتا ہے جن کو ان آیات پہ یقین ہو صحابہ اکرام کو تو یقین ہو گیا تا نا کہ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک ہمیں ہمیں سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف خواتین کو نہیں یہ مردوں کو بھی پہنائے جائیں گے آپ نے دیکھا نہیں پشتے زمانے کے تو بادشاہ تھے وہ بھی زیورات پہنتے تھے اور آج کل بھی لڑکوں کو چیننے اور بریسلیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا پہنے اور گولڈ کے کفلنگز پہنے اور پتہ نہیں لاکھوں کی وہ گولڈ کی رادو کی گھڑیاں پہننے کا شوق تو ابھی بھی ہے تو وہاں پہ بھی جنت میں مردوں اور عورتوں کو سب کو پہنائے جائے گا اور پھر یہ کہ جب صحابہ کو یقین تھا تو وہ جو آج ہمیں وضو کرنا بھاری اور مشکل ہو رہا ہوتا ہے صحابہ اکرام جب وضو کرتے تھے تو وہ تو بازو کو کونی سے نس بازو تک دھو لیتے تھے اور جب پاؤں کو دھوتے تھے تو نس پنڈلی دھو لیتے تھے اور ہمارے ہاں جب ہم کتاب الوضو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قویسچنز میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ موزوں پر مسا کیا جا سکتا ہے تو اگر کرتے کی بازو تنگ ہو تو کیا کرتے کی بازو پر بھی مسا ہو سکتا ہے کرتے کی بازو پر مسا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں مسا ہو سکتا کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے اور آپ نے ایک شامی جببہ پہنا ہوا تھا اور آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ جب وضو کرنے لگے تو اس شامی جببے کی بازو جو ہیں وہ گاؤن سے ہوتا ہے نا جو وہ ایربز پہنتے ہیں تو شامی جبے کی بازو ذرا ٹائٹ تھی آپ نے نکالنے کی اوپر کرنے کی کوشش کی نہیں ہوئی تو راوی نے کہا کہ پھر آپ نے نیچے سے بازو نکال لی اور پھر آپ نے بازو کو کونی تک دھویا کیونکہ اے دیا کم الال مرافق یہ فرائضہ وضو میں سے ہے اس میں اگر بال برابر علاقہ بھی خوشک رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا اور وضو نماز کی کنجی اور نماز جنت کی کنجی اگر وضو نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا پھر تو نماز ہی پوری نہیں ہوگی اور جنت کے حصول کا معاملہ ہی نہیں ہوگا تو اس لیے جن کو یقین تھا وہ تو آدھی آدھی پندلیوں تک دھو دیتے تھے اللہ ہمیں بھی بنا سوار کے خوش خوضو سے وضو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے جس میں مقامی برشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک سزا دیں گے یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو میرے گھر کو تواف کرنے والے قیام اور رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے خلیل اللہ زبی اللہ ان دونوں نے مل کے اللہ کا گھر تعمیر کر لیا جس کا تذکرہ سورہ بکرہ میں آتا ہے اور پھر انہیں دعا کی ربنا تقبل منا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو حکم دیا تھا اسی کا حکم یہاں پر بھی کہا جا رہے اللہ سبحانہ تعالی کا گھر مسجد کا بنانا بزاتے خود ایک بہت بڑا عمل اور بہت عجر کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس روح زمین پر ایک مسجد یعنی اللہ کا گھر بنائے گا تو اللہ اس جیسا ایک گھر اور محل اس کے لیے جنت میں تعمیر کرے گا مسجد کو بنانا بھی بہت افصل ہے مسجد کو بنانے کے بعد اس کو آباد کرنا بھی بہت افصل ہے اور پھر اس کی صفائی اور اس کی پاکی اور تہارت کا اتمام کرنا بھی بہت افصل عمل ہے حیاتِ طیبہ کا اللہ سبحانہ تعالی نے خلیل اللہ اور زبیع اللہ کو یہ حکم دیا کہ مسجد کو صاف رکھو یہ بہت افصل عمل ہے وہ بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ایک حبشی عورت تھی وہ مسجدِ نبی کی صفائی کرتی تھی اور کچھ دن جب آپ نے اس کو نہیں دیکھا انہیں محول کا اور لوگوں کی کتنی اویرنس اور کتنی سنزیٹیوٹی تھی تو آپ نے فورا نہیں پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا محسوس کیا اور آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ تم نے مجھے کہا کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں خبر کیوں نہیں دی میں اس کا جنازہ پڑھتا اور پھر آپ تشریف لے گئے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ تازیت کی اور بخشش کی دعا کی مطلب آپ دیکھیں کہ ایک عورت مسجد میں جا سکتی ہے عورت اپنے اللہ کے پردے کی حدود کے مطابق مسجد کے کام اور خدمات سر انجام دے سکتی ہے وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے انمت رکھو اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں کتنی آجزی ہے انکساری ہے کتنی سادگی ہے کتنی وقت کی برکت ہے اور ہے کوئی ذات پاہت رنگ نسل بتانے رنگوں کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا ایک حبشی صفائی کرنے والی عورت کے گھر جا کے تازیت کرتے نظر آتے ہیں یہ اس وقت نمونہ دیکھ لیجئے اور وقت میں کتنی برکت ہے اور اسی طرح مسجد کے صفائی کے حوالے سے وہ بخاری کا واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو امام کے سامنے جو دیوار تھی مسجد نبی کی اس پر کسی جاہل اور بدو نے تھوک دیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد نبی سے اس بلغم کو کھرچ کے اتار دیا اس وقت سب صحابہ موجود اور آپ کو صرف نگاہ کا اشارہ کرنے کی ضرورت تھی اور وہ شہدائی جو ہیں ان میں سے سب بڑھ کے لبائک کیا کہ وہ عمل کر دیتے لیکن نہیں آپ نے سادگی کا آجزی کا انکساری کا اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا اور پھر مینت کی عظمت کا درس دینا تھا آپ نے یہ پیغام دینا تھا کہ فستہ بکل خیرات کوئی بھلائی کا اور خیر کا کام میں خود کیوں نہ کروں میں کسی سے کروا کے اپنے آپ کو کیوں اس نیکی سے محروم رکھوں اور پھر سب سے بڑھ کے مسجد کی صفائی کا جو افضل عمل ہے اس کا پیغام دینا تھا بس سنت اور حدیث کے واقعات کو پڑھا کریں انشاءاللہ یہ قطرہ قطرہ پڑھے وے واقعات آپ کے علمیں بھی اضافہ کریں گے اور انشاءاللہ اسوا کا بہت خوبصورت درست پڑھانے کا ذریعہ بھی بنیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ گھر کو صاف رکھو ہاں جی اور آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ضرور بات کروں گے کہ مسجدوں کو صرف ظاہری گندگی اور نجاست سے صاف نہیں رکھنا مسجدوں کو فرقہ واریت سے شرک سے بدتوں سے قتل سے اور آج کل جو سارے فتنے ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں سے صاف رکھنا ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اس کو صاف رکھو اور لوگوں کو حج کے لئے اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز کے مقام سے پیدل اور اونٹھوں پر سوار ہو کے آئیں اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعبیر کا جب حکم حج کا جب حکم دیا تو ہمیں کچھ حوایات میں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کلام یہ اس بات کا اور فکر کا اظہار اور اندیشے کا اظہار کیا کہ اللہ سبحانہ تعالی اس سہرہ میں میں آواز لگاؤں گا تو آواز کس کو پہنچے گی تو حکم دیا گیا اور بات بتائی گی کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے آواز پہنچانا ہمارا کام ہے یاد رکھئے گا دین کی دعوت میں بھی اور تبلیغ میں بھی لوگوں کو بتانا ہمارا کام ہے اس کو آگے سے آگے پہنچانا میرے رب کا کام ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اعلان کر دو وہ پیدل سوار آئیں گے تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لئے رکھے گئے ہیں حج پر زیادہ بات ہم سورہ بکرا میں کرتے ہیں اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کے نام لیں جو انہیں بخشے گئے ہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دس محتاج کو بھی دیں اور پھر اپنا میل کچیل دور کریں اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا تواف کریں یہ سارے کے سارے مناسق جو یہاں پر اس آیت آیت نمبر 29 میں سورہ حج کی بتائے جا رہے ہیں یہ یومن نہر دس زل حج کے مناسق ہیں اس دن پہلے فجر کی نماز مزلفہ میں ادا کرنے کے بعد وہاں سے حاجی جو ہیں وہ لبیک پکارتے ہوئے منہ پہنچتے ہیں زوال سے پہلے پہنچتے ہیں وہاں پہ رمی کی جاتی ہے پھر جانور حدود حرم کے اندر قربان کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد حلق یا قصربان کتروائے جاتے ہیں منوائے جاتے ہیں اور پھر یہ میل کچیل اور لباس غسل کر کے صاف ہوتے ہیں اور پھر احرام کی پابندیاں اور احرام اتر جاتا ہے اور باقی کی صرف پابندیاں ازواجی تعلق کی پابندیاں جو ہیں وہ توافع زیارہ کے بعد اس سے وہ شخص آزاد ہوتا ہے توافع زیارہ یا دس کو کرنا افضل ہے لیکن اگر کوئی مشکت کی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کو یارہ تک معقر کیا جا سکتا ہے یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد اور جو کوئی اللہ کی قائم کرتا حرمتوں کا احترام کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لئے بہتر ہے اور تمہارے لئے مویشی جانور حلال کر دئیے گئے ہیں ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں بس اب تم کیا کرو فجتن بر رجز من الاؤسان بھتوں کی گندگی سے اجتناب کا حکم اجتناب کا روٹ ورڈ ہے جیم نون با جمب کہتے ہیں پہلو کو اجتناب کا مطلب ہے اپنا پہلو بھی الگ رکھو گویا پہلو تہی کرو اصل میں اجتناب کا مطلب ہے just stay away abstinence and stay away اور دور رہنا یعنی حرام سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے اجتناب کا حرام کو تو مجبوری کی حالت میں لکمہ حرام کھانے کی اجازت اور چھوٹ موجود ہے فمن اس طرح غیرہ باغیں ولا آدن فلا اسماع علیہ مجبور ہے حد سے زیادہ نکھاتا گناہ کی نیت سے نکھاتا تو پھر اس کے لئے کوئی گناہ نہیں اللہ غفور و رحیم ہے لیکن اجتناب under no situation abstinence اس کے آپ قریب بھی نہیں جائیں گے یہ اجتناب ہے اجتناب کا حکم دیا جارہا ہے شیطان کا عمل بتوں کی گندگی مشرقین مکہ بت بناتے تھے دیوتا دیویاں بنا رکھے تھے تین سو ساٹھ بت انہوں نے حرم کے اندر آباد کر رکھے تھے کوئی روٹی کا کوئی رز کا کوئی بارش کا کوئی کھیتیوں کا ان کا بت تھا اور انہوں نے جس جس کو جو غرض اور حاجت ہوتی تھی وہ اس بت کو خوش کرنے کے لئے اس کو سجدے کرتا تھا اس کے لئے نماز پڑھتا تھا اور پھر نظرین نیازے منتے مرادیں چڑھاوے چڑھاتا تھا جانوروں کو قربان کر کے ان کا خون اور گوشت جو ہے وہ ان کے آستانوں کے اوپر ملتا تھا تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم جسمانی اور یہ جو تم مالی عبادات ان بتوں کی لئے کرتے ہو یہ گندگی کا کام ہے شرق اور اس بت پرستی سے باز آجاؤ سورہ حج کی آیت نمبر تھرٹی میں اللہ نے اشتناب بتوں کا اشتناب اور اس کے بعد وجتانی بھوکاؤ لزور اور جھوٹی بات سے بھی اشتناب کرو جھوٹ سے بھی ویسا ہی اشتناب کا حکم ہے جیسے بت پرستی اور شرق سے اشتناب کا حکم ہے آگے چلنے اور جھوٹ پر بات کرنے سے پہلے میں ایک اور فہرست آپ کے آپ کو گوشت گزار کر دوں کہ اللہ نے اور کن چیزوں سے قرآن میں اشتناب کا حکم دیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی میں اللہ نے فرمایا ہے اس میں کوئی شاکی نہیں ہے کہ شراب جوا پاسے آستانے یعنی مستقبل کے حالات اور بتوں کی پوجہ یہ گندے شیطانی کام ہے تم ان سے اشتناب کرو تاکہ تمہیں فلا ملے تو اللہ نے بت پرستی سے شرق سے جھوے سے شراب سے اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے ان تمام چیزوں سے ایبسٹننس اور اشتناب کا حکم دیا ہے اور یہاں پر جھوٹ سے اشتناب کا حکم دیا ہے اور اگر ہم حالات حاضرہ کا جائزہ لیں اور شاید اپنا بھی محاسبہ منحسل قوم کریں تو آپ اس بات میں ضروری میرے ساتھ اگری کریں گے کہ ہم بحصیت قوم اور بحصیت معاشرہ ہم بت پرستی بھر بھی نہیں ہم اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے بلکہ بتوں کو پوجھنے والوں ہندووں سے ہم قراہت اور نفرت کرتے شراب اور جوے کی قراہت کو بھی میرا معاشرہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے لیکن جتنی قراہت بت پرستی اور شراب اور جوے کی محسوس کرتے ہیں کیا ہم اتنے حساس جھوٹ کے بارے میں ہیں جھوٹ تو اتنی آسانی سے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بڑوں سے چھوٹوں سے مالکوں سے غلاموں سے کیسے آسانی سے آرام سے جھوٹ بولتے ہیں جیسے ناک پہ مکی بیٹھی اڑا دی اور کوئی بات ہی نہیں ہے تو بھی ایور ریالائز کہ یہ جھوٹ بت پرستی جتنا گروس اور سویر ہے اور اللہ نے وہی حکم جھوٹ کے لیے دیا جو شراب اور جوے کیلئے دیا ہے would we ever absorb and we ever want کہ ہمارا بیٹا شراب اور جوے کی لط میں پڑ جائے یا would we ever want کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بت پرستی کرنے لگے we cannot absorb ہم wildest dreams میں سوچ بھی نہیں سکتے لیکن جھوٹ بڑی آسانی سے بولتے بھی ہیں اور خزم بھی کرتے اور absorb بھی کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں واضح طور پر فرما دی ہے وہ حدیث آتی ہے آپ نے فرما کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں کبیرہ گناہوں کی فہرست آپ نے فرمائی اللہ کے ساتھ شریک کرنا والدین والدین کو ستانا اور پھر آپ نے فرما اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے پہلی دو باتیں بتائیں اس حال میں کہ آپ ٹیک لگا کے ریکلائننگ پوز میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب آپ نے شہادت بیٹھ کے یہ سٹریس کرنے کے لئے اور راوی فرماتے کہ اتنی دفعہ یہ دہراتے جا رہے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید آپ اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں شہادت زور جھوٹی گوا کی آپ میں تو جھوٹ کو ام الخبائز تمام گناہوں کی ماں کہا ہے وہ واقعہ ہے نا کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا تھا اور اس نے اپنی ریڈکیشن سیلف کریکشن اور تذکیہ کے لیے مشورہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں چار کام کرتا ہوں میں شراب پیتا ہوں میں زنا کرتا ہوں میں چوری کرتا ہوں اور میں جھوٹ بولتا مجھے مشورہ دیں میں میں سے سب سے پہلے کون سا چھوڑ ایک پلان ایڈکیشن اور تذکیہ اور ایک دن یہ نہیں کہہ رہا بس میں اچھا بچہ بن جانا نہیں وہ مشورہ لینے کیلئے ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں اگر ہم میں سے یا ہمارے معاشرے میں سے کوئی پوچھتا تو وہ فورن کہتا برا دیا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور اس کا حال کیا ہوا کہ یہ شراب پینے جا رہا تھا اور اس کو فورن یہ خیال آیا کہ اگر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں شراب پی ہے تو میں اس کا انکار کیسے کروں گا کیونکہ یہ یاد رکھے گا جھوٹ جو ام ملے گی اور مجھے پینیلائز نہیں کیا جائے گا مجھے کسی قسم کی کراس پیسٹننگ سے بچ جاؤ گا جب جس کو پتا ہو نا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا پھر وہ غلط کام بھی نہیں کرتا اسی طرح وہ زنا کے لیے جا رہا تھا تو اس کو خیال آیا کہ مجھے پوچھا گیا یا مجھ پہ زنا کا الزام لگایا گیا تو پہلے تمہیں جھوٹ بول کہ زنا کی حد سے بچ جاتا تھا اب اگر مجھ سے پوچھا گیا اور مجھ پر الزام دھر دیا گیا تو زنا کی حد اور وہ زنا سے رک گیا پہلے شراب سے رک گیا اسی طرح وہ چوری کرنے لگا تو اس کو سرکہ کی حد کا خیال آگیا کہ میرے تو ہاتھ کٹ جائیں گے میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا اور کچھ دنوں کے بعد وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے اتنا حکمت والا مشورہ دیا ہے کہ میں ساری برائیوں سے بچ گیا یہ ہے جھوٹ جو ام الخبائس ہے یہ تمام گناہوں کی جارے اور پھر میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں گی کہ جھوٹ اکیلا نہیں آتا جھوٹ کبھی ایک نہیں ہوتا جھوٹ کے بعد پھر ایک انڈلیس کانٹینیوز جھوٹ کی لڑی چلتی ہے کیونکہ جب جھوٹ بولنے والے کو کہا کتنا کتنا جھوٹ یاد رہے اور جھوٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی جھوٹ اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے جب زندگی میں ایک دفعہ انسان جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے سچ پر بھی اعتماد نہیں کرتے اور وہ بے بے اعتماد اور انریلائیبل شخص بن جاتا دنیا میں زلیل اور خوار جو ہوتا ہے لیکن بلکل ڈیپینڈبل اور ریلائیبل نہیں رہتا اور یہ یاد رکھئے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن میں دو صفتیں نہیں ہوتی ان میں سے ایک شخص ایک بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا مومن جھوٹا نہیں ہوتا اگر کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا تو اس کے ایمان کے اندر خلل ہے وہ مومن نہیں اور حدیث نے تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ نے فرمایا آیت المنافق ربع منافق کی چار نشانیاں ہیں پہلی نشانی قرآن میں سورہ بکرہ میں بھی منافق کی پہلی نشانی ہے جب وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہیل حدیث میں اس میں پہلی نشانی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ازا آہدا اخلفا وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے ازا تمنہ خونہ جب امانت دیا جاتا ہے خیانت کرتا ہے ازا خو سما فجرا جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے گالی بکتا ہے بکواس کرتا ہے یہ منافق کی نشانیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ازا قوم چاہے وہ نماز پڑتا ہے ازا صلی اللہ چاہے وہ نماز پڑتا ہے چاہے وہ روزہ رکھتا ہے چاہے وہ حج کرتا ہے اگر یہ نشانیاں ہیں تو پھر وہ منافق ہے اور اگر ساری نشانیاں ہیں تو پکا منافق ہے اور اگر ان میں سے کوئی یہ کہ تو اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے یہ جھوٹ منافق ہے جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہے ایمان نکلتا ہے جھوٹ سے اور نفاق آجاتا ہے اور نفاق کا انجام تو اللہ نے بتایا کہ کہا ہے جہنم کا سب سے نشلہ درجہ اور میں تمہارے لئے اس کے لئے کوئی ہلپر بھی نہیں رہے اللہ مطوحر قلبی من النفاق و عملی من ریای و لسانی من القذب و عینی من الخیانت ان قد تالم من خائنة ال عینی و ما تخف صدور اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے بچا لیں آپ صلی اللہ علیہ و نے فرما ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان پورا جب وہ جھوٹ کو مکمل طریقے سے نہ چھوڑ دیں یہاں تک مزاق میں بھی بہت دفعہ لوگ مزاق مزاق میں مزاق جھوٹ بول جاتے ایمان پورا نہیں ہے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ و پیشتا ہے یہ 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 خودیوں کے صفت اللہ نے قرآن میں فرمائی یہ سم معون للقضب وہ جھوٹ کو مزے لے کے کان لگا کے سنتے جھوٹی کہانیاں جھوٹے قصے جھوٹے ڈرامے جھوٹی سرودادے یہ بھی تو جھوٹ ہے ایک شکل کا اور جھوٹ جو ہے نا وہ آرزی طور پر فائدہ دیتا ہے لیکن دنیا میں بھی نقصان دیتا ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا نقصان اللہ سچا ہے من استقاللہ قیلا اللہ کے بات سے سچی بات اور کس کی ہے اللہ کے نبی کلی ہم نے پڑا قانا نبی صدیقہ سچے تھے صادق تھے نبی حبیب خدا صدق الامین تھے آپ صدق سے پوچھا گیا سب سے محبوب کون عائشہ صدیقہ نہیں محمد صدیق ہم مردوں میں پوچھ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ فرماتے اس روح زمین میں ابو زرغفاری سے زیادہ سچا کوئی نہیں تو یہ ہے سچ اور اس کی اہمیت آپ نے فرمایا سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے آدمی سچ بولتا رہتا ہے کہ اس کا نام ہی سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی سچ بسا اوقات مشکل بھی ہوتا ہے سد بسا اوقات نقصان بھی دیتا ہے عارضی طور پر وہ جو کہا گیا بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ اور میں اپنا ایک سچ لیے شام تھک بیٹھا رہا لیکن قیامت کا دن اللہ فرماتا ہے نا قیامت کے دن وہ سچا سچ دنیا میں بھی پی کرتا ہے سفر ادم میں تو کامی سچ آتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے ارے یاد رکھئے گا جھوٹ صرف بائی ورڈ آف ماؤ جھوٹ بولنا نہیں ہے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جھوٹ ایک انفیکشوز اور کنٹیجیس پرابلم ایک سے دوسرے تک منتقل ہو جاتا ہے جو ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں بڑی آسانی اور سہولت سے بچوں سے جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں میں تمہا لئے چوکلیٹ دیکھے آؤں گی ماں نکلنا چاہتی ہے جھوٹ بول کے میں ڈاکٹر سے ٹھیکہ لگوانے جا رہی ہوں اور واپس آئیں گی اور بچے کو اگر پتہ چل گیا نا ایک دفعہ ساری زندگی آپ کی بات پر اعتماد نہیں کرے گی باپ جھوٹ بول دیتا ہے باہر گھنٹی ہویا جا کے کہہ تو وہ گھر پہ نہیں ہے فون آیا کہہ تو بابو سوئی میں ہے یہ وہ پریسیڈنسز ہیں جو بچوں کو ٹرانسفر ہوتی ہیں اور بچہ جو باپ اور ماں سے جھوٹ سیکھتا ہے وہ جھوٹ بولے گا تو ماں باپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا بچہ ماں باپ سے سٹ سیکھے گا سچ بولے گا تو اس کے لیے ست کا اجاریہ بن جائے گا جھوٹ کیا ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے جھوٹ کو پسند کرے جھوٹوں کو پسند کرے جھوٹ کو ڈسلائک نہ کرے جھوٹوں کی مدد اور معاونت کرے سچ کو ڈسلائک کرے سچوں کو ڈسلائک کرے سچوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو یہ سارے کا سارا پیکٹ جھوٹ ہے سچ کیا ہے کہ کوئی شخص سچ بولے صرف یہ سچ نہیں ہے سچ بولے سچ کو پسند کرے سچوں کو پسند کرے سچوں کی مدد اور حمایت کرے جھوٹ جھوٹ سے قراحت محسوس کرے جھوٹے محول سے قراحت محسوس کرے اور جھوٹ اور جھوٹوں اللہ ہمیں سچائی پر جمن اور جھوٹ سے اشتناب اور قراحت محسوس کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ نے فرمایا جھوٹ سے اشتناب کرو یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو گویا وہ یہ ہے اصل معاملہ اسے سمجھ لو اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے تمہیں ایک وقت مقرر تک ان حدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے یعنی جو قربانی کے جانور ہیں ان کا دودھ پیا جا سکتا ہے سواری کی یعنی حرم کے حدود کے اندر ہے ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا ایک قائدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ اپنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں ان مختلف طریقوں کے اندر ایک ہی مقصد ہے بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اس کے تم مطی فرمان بن جاؤ قربانی تمام حاجیوں کے لئے مرد اور عورت جتنے بھی حاجی ہیں تمام کے لئے قربانی مناسق ایک حج میں سے ہے یہ فریضہ حج میں سے ایک لازم ہے اور یہ قربانی جو ہے یہ دس حج کو کی جاتی ہے اول تو مینڈھا قربان کرنا فرائض قربانی میں سے ہے نبی نے جب اپنا حج کیا تھا تو اس موقع پر آپ نے 67 اونٹ تو اپنے دست مبارک سے زبا کیے تھے اور باقی کے اونٹ جو ہیں وہ حضرت علی کی مدد سے زبا کی تھے اور پھر 100 کی تعداد اونٹوں کی آپ نے زبا کی ایک جانور جو بینڈا ہے اس کو قربان کیا جاتے اور اس کے بعد وہ خلق اور کسر اور نہانہ اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کا طریقہ لیکن بہرحال دین بہت پریکٹیکل ہے اگر کسی شخص کو قربانی نہیں ملتی تو اللہ نے سورہ بکرہ میں واضح طور پر آلٹرنیٹیو آپشنز روزوں کی دی ہے فرمایا گیا جس کو قربانی ملتی نہیں ہے یا کوئی ایسا سیچویشن نہیں کریئٹ ہوتا تو تین روز حج کے دنوں میں اور یہ ایام تشریق میں ہوں گے اور پھر اس کے بعد ساتھ گھروں میں واپس لوٹ کر اور یہ ان لوگوں کی لیے ہے جو حج تمتو کرتے ہیں یا حج قنان کرتے ہیں لیکن یہ لوکل ریزیڈنس آف مکہ کے لیے جو حج افراد کرتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ قربانی حج افراد بالوں کے لیے فرض نہیں ہے بہرحال اور اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید زہا پہ وہ مکہ مینہ کے میدان میں قربانی کرتے ہیں لیکن ساری روح زمین پر مسلمان ان کے حاجیوں کے اس عمل کو قوپی کرتے وے سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے تمام مسلمان عید زہا کے موقع پر قربانی کرتے ہیں ہر اکل بالغ مسلمان صاحب استطاعت پر قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے کہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے اور یہ قربانی جو ہے وہ عید سے پارغ ہونے کے بعد کی جاتی ہے اور یہ بھی ایک میڈا ہے لیکن بہرحال بڑے جانور بھی کیے جا سکتے ہیں یا بڑے جانور میں حصے بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور کچھ کی نظر میں یہ ہے کہ اگر گھر کا قوام مر جو ہے اگر وہ قربانی کر دیتا ہے تو اس کے سب زیر کفالت لوگوں کے لئے قربانی کافی ہو جاتی ہے لیکن کچھ کی رائی یہ ہے کہ صاحب استطاعت خواتین کے لئے بھی قربانی فرض ہے انشاءاللہ یہ حدیث کی کلاسز میں اس پر وضاحت سے بات ہوگی انشاءاللہ جب ہمارے ایدوز ازہا کے موقع سے پہلے جب میں قربانی کے مسائل پہ بات کرتی ہوں تو انشاءاللہ تب وضاحت سے بات ہوگی بہرحال قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ قربانی کر کے بڑے جانور کر کے یا زیادہ جانور کر کے ریا یا دکھاوا ہو اپنے مال کی دکھاوا ہو یا اپنی نیکی کا چرچہ ہو یا اپنی سخاوت کا چرچہ اور ڈنکے بجائے جائیں یہ اس کام کے لیے نہیں ہے قربانی کا مقصد ہماری ذاتی تربیت ہے اور نہ ہی اس کا مقصد یہ ہے کہ گوشت بھون بھون کے اور قڑائیاں اور قباب بنا کے کھائے جائیں قربانی کا مقصد تربیت ہے تذکیہ نفس ہے یہ تربیت کرتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرواتی ہے اور تازہ کرتی ہے اس قربانی کو اور یہ قربانی جو ہم حج کے موقع یہ عید زہا کے موقع پر کرتے ہیں یہ قربانی اصل میں تربیت کرتی ہے اپنی خواہشات نفس اپنی تمناوں اپنی عارضوں کو اللہ کی رضا کیلئے قربان کرنے کی یہ قربانی تربیت کرتی ہے اپنی محبوب چیزوں کو تن من دھن نوقات صلاحیت کوٹیاں جائدات گاڑیاں جو ساری ہماری دل پسند چیز ہیں ان کو اللہ کی اطاعت اللہ کی بندگی اللہ کی رضا کیلئے پیش کرنے کی یہ تربیت کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہماری یہ قربانی ہماری تربیت اور تسکیہ کا ذریعہ بن جائے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش قبری دے تو آجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں اچھا جناب یہاں آیت نمبر 34 میں مخبتین مخبتین وہ ہیں جو آجزی اور انکساری کرتے ہیں مخبتین کی صفح یہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کام چاہتے ہیں جو مصیبت ان پر پڑتی ہے اس پر سبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا ہے کام گئے تھے جہنم کا تذکرہ سن کے تو آپ نے فرمایا تھا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر تو پھر یہ مخبتین کیا کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرما اللہ ہمیں سبر ذکر شکر کے زینوں پر چڑھ کے رب پسند زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما ربی قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے تمہارے لئے ان میں بھلائی ہے پس انہیں تم کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بکھاؤ اور اوروں کو بکھلاو قنات کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کر رہے ہیں اللہ نے یہاں پر قربانی جانور کی قربانی کا طریقہ اکار بتایا ہے اصل میں ہمارا دین جو ہے نا وہ مہربانی اور شفقت اور رحم کا دین ہے وہ جو فرمائے گئے نا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جانوروں کو بھی جب زبا کیا جاتا تھا تو آپ اس کے لئے بھی نرمی اور مہربانی اور رحم کا طریقہ سکھاتے آپ فرمایا کرتے تھے جب جانور کو زبا کرنا ہو تو اسے سائے میں زبا کرو جانوروں کو لٹا کر گردن پر چھوڑی پھیر تکبیر پڑی جاتی تو چھوٹے جانوروں کیلئے تو پوسیبل ہے لیکن اونٹ اتنا بڑا جانور گرانا اور کنٹرول کرنا مشکل نہیں تو اس لئے ان کی سہولت ان کی تکلیف اور عذیت کو کم کرنے کے لئے طریقہ کار جو بتایا گیا اس کو نہر کہا جاتا ہے نہر اونٹوں کی قربانی کا یہ طریقہ ہے جس میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ اس کا جو آگے والا پاؤں ہوتا ہے اس کو فولڈ کر کے بان دیا جاتا ہے اب وہ اپنی تین تانگوں پر کھڑا ہونے کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتا کھڑا تو رہتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا اس قیفیت میں پھر نیچے سے اس کے خلق میں نیزہ گھوپ دیا جاتا ہے جس سے اس کی ایک شہرہ کٹنے کی وجہ سے خون گرتا رہتا ہے اور پھر خون کے بے جانے کی وجہ سے جب وہ بے ہوش اور گھش کھا کے گرتا ہے تو پھر اس کو زبا کر لیا جاتا ہے تو یہ ان پر نرمی اور شفقت کا وہ طریقہ ہے جس سے ان کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے اور اسی نہر کے حوالے سے دس زلحج کو یوم نہر کہا جاتا ہے کیونکہ اونٹ اکثر میندھے نہیں اونٹ ہی قربان کرتے تھے احسان کرنے والوں کو یقینا اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں یقینا اللہ کسی خائن کو خیانت کرنے والے کافر نعمت کافر نعمت کو پسند ہی نہیں کرتا اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جاری ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقینا اللہ ان کی مدد پر قادر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے تھے صرف اس قصور کی بنیاد پر کہتے ہمارا رب اللہ ہے یہ سزا تو ہر دور میں رب اللہ کہنے والوں کو دی گئی ہے اور آج تک دی جاری ہے اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفعہ نہ کرتا تو خان کہیں گرجے معبد مسجدیں جن میں اللہ کا کسرہ سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار ہو جاتی اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا آیت پڑھ لیجئے بہت خوبصورت سا وعدہ ہے آیت نمبر چالیس جو اس کی مدد کریں گے یہ بات تو پیچھے بھی بہت دفعہ دہرائی جا چکی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ریسپروکیٹ کرتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے فَذْقُرُونِ یَسْقُرْكُم تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا حدیث بتاتی اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ دل میں یاد کرتا میں دل میں یاد کرتا میں فِل میں یاد کرتا اسے بہتر میں فِل میں یاد کرتا بندہ چل کے آتا میں دھوڑ کے آتا ایک ہاتھ آتا میں دس ہاتھ آتا ہوں تو یہ ایک میوچول ریلیشنشپ ہے بندے اور بندے کے رب کے درمیان اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی فرماتے کہ جب میرا بندہ میرے کسی بندے کے کام میں نکلتا ہے میں اس کے کام میں نکلتا ہوں جب میرا بندہ کسی بندے کے عیب پر 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 دال دیتا ہوں تو اسی طرح یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ میرے کسی کام حدد کی ضرورت ہاں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاقمیت کے قیام کے لئے یہی تو میرا اور آپ کا مقصد حیات تھا نا ہمیں اس کا جانشین اس کا مطہت اس کا سبورڈنیٹ بنا کے دنیا میں بھیجائی اس لئے کیا تھا کہ ہم یہ زمین اس اللہ کی اور اس زمین میں یہ سارے کے سارے کام اللہ کی مدد کے کام تو یہ یاد رکھی اور پلے سے باند دیجئے کہ وہ افراد جو اللہ کے قرآن کی دین کی اشاعت کا کام تبلیغ کا کام نفاظ اسلام اور نفاظ قرآن کی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے پھر اللہ ان کی مدد کا ذمہ لے لیتا ہے اور حدیث لکھ لیجی زینوں پر بھی لکھ لیجی اپنے نوٹس میں بھی لکھ لیجی اپنے حافظے میں بھی دلوں میں راسک کر لیجی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین لوگوں کی مدد کا ذمہ لیا ہے ان میں سے پہلا شخص کون سا ہے مجاہد فی سبیل تار ہے آیت نمبر 41 میں کہ زمین کے اوپر ریاستوں کے اندر اچھے حکمرانوں کی کیا صفات اور کیا سرگرمیاں ہونی چاہیے اور جب اللہ کسی کو حکومت عوضہ اقتدار دے تو اسے کیا کام کرنے چاہیے اگر ہم اقتدار بخشیں تو وہ کیا کریں اپنی کے تبدیلی کا اعلان کریں نہیں اللہ کہہ رہے جنہیں ہم اقتدار بخشیں تو وہ نماز پڑھیں نہیں نماز قائم کریں زقاة کا نظام نافذ کریں معروف یعنی اللہ کے دوز اللہ کے صحیح احقامات حلال حرام نیکی کے تصورات کا حکم دیں اور منقرات وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع کریں یہ چار کام کرنے کا خکم ہے کن کو جس کو جتنا جہاں اقتدار دیا ہے اگر وہ گھر کا رائی ہے تو وہ اپنے گھر کے اقتدار میں کرے گا اگر وہ کسی دپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اگر معاشرے میں اس کو کوئی حکومت اقتدار ہے اگر ریاست کا سربراہ ہے تو وہ اکیم السلاطہ آت زکاة عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر یہ چار کرنے کے کام ہے حاکموں اور رائیوں کے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں ایسے حاکم اتا فرما اللہ میری قوم کو ایسے حاکموں کی پہچان اتا فرما اور تمام معاملات کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نو آج سمود قوم ابراہیم قوم لوت علیہ مسلم اور مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مولد دی پھر پکڑ اور کتے ہی قصد کھنڈر بنے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے حقیقت یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بصیرت اور بصیرت عطا فرما یہ لوگ عذاب کے لئے جلدی بچا رہے اللہ ہرکیز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوتا ہے ٹائم کا کونسپٹ انسان اور اللہ کے درمیان فرق ہے اللہ سبحانہ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ فرماتا ہے ابھی پیچھے ہی ہم نے پڑھا ایک طرح بات سا قیامت کی گھڑی قریب آ لگی پھر آگے جا کے پڑھیں گے ایک طرح بات قیامت قریب آ لگی اور یہ لوگ شک کمر ہو گیا تو لہذا ٹائم کا کونسپٹ اور ٹائم لوگوں میں تو تمہارے لئے صرف وہ شخص ہو جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف قبردار کر دینے والا ہو پھر جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے لئے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جو ہماری آیات کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزر گیا اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے وہ علیم اور حکیم ہے وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالیوی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اللہ ہمیں میں بنا دے انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب یاد رکھے گا دن منحوس کرنے والے ہیں وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے جن انہیں کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کا انکار کیا ہوگا ان کے لئے رسوہ قن عذاب ہوگا ربنا نصرف عنا عذاب جخنم اور جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے یہ تو ہے ان کا حال اور جو کوئی بدلہ دے ویسا ہی لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا اللہ معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے شہیدوں کے لئے اللہ رازق بہترین رزق اور بہترین جگہ کا اور ان کو خوش کر دینے کا وعدہ فرما رہے ہے شہید وہ خوش نصیب جس کے خون کا پہلا کترہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جس کو تکلیف شہادت کے لئے صرف سوئی کے نکے کے چھبنے کی ہوتی ہے اور اس کو شہادت میں اتنی عزت اور پروٹوکول ملتا ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتے کہ تجھے کچھ اور چاہیے تو وہ کیا خواہش کرتے دنیا میں لوگ ڈرتے ہیں وہ شہید جب وہ پروٹوکول دیکھ لے گا تو وہ کہے گا میں چاہتا ہوں کہ سو دفعہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں اور ہر دفعہ شہید ہو کہ اللہ کے خضور خاصر ہوں شہید زندہ ہیں اللہ نے فرمایا تم ان کو کیا کہو لا تقول لی میں یقتل فی سبیل اللہ ہی ام باتن بل اخیان وہ زندہ ہیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سب پرندوں کی شکل میں جنت کے باغوں میں اڑتے پھرتے ہیں اور سیرہ کرتے ہیں اللہ مرزک نہ شہاد تنفی سبیل اللہ مرزک نہ شہاد تنفی سبی لک یہ اس لیے کہ رات سے اور دن سے نکالنے والا اللہ ہے وہ سمی اور بصیر ہے یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سر سبز ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ غنی و حمید ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لئے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے اس نے کشتی کو قائدے کا پابند بنایا وہ اس کے حکم سے زمین میں چلتی ہے اور وہ ہی آسمان کو اسی طرح تھامے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر وہ زمین پر نہیں گرتا واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں شفیق و رحیم ہے وہ ہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی وہ ہی تمہیں موت دیتا ہے وہ ہی تمہیں زندہ کر کے بھیجے گا سچ یہ ہے کہ انسان بڑا منکر حق ہے ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کا طریقہ مقرر کیا جس کی وہ راستے پر ہو اور اگر وہ تم سے جھگڑیں گے تو کہہ دینا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہے اور نہ خود ان کے پاس کوئی علم ہے ان ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں اور جب ان کو ہماری صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس چیز سے بتر چیز کیا ہے اللہ نے اس کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو جن مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اسے بھی نہیں چھڑا سکتے مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسے کہ کرنے کا حق تھا واقعہ یہ ہے کہ اللہ بڑا قوت والا اور عزت والا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ سے بھی پیغام رسا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اللہ ہمیں بھی منتخب فرمالے ہمیں ہمارے اہل خانہ کو ہماری نسلوں کو قرآن کی اشارت اور تبلیغ کے لیے چن کے اپنے کام کا بنا لے وہ سمی اور بصیر ہے اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ان سے اوجل ہے اسے بھی واقف ہے اور سارے معاملات اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکو اور سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی کرو کام کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے یاد رکھئے گا دین حضرت آدم علیہ سلام سے لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تک اسلام ہی رہا ہے ہر نبی اسلام پر آیا تھا اور ہر نبی کا دین اسلام تھا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر بس نماز قائم کرو زقاة دو اللہ سے وابستہ ہو جاؤ وہ تمہارا مولا ہے بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددکار اللہ ہمارا مولا بن جا اللہ ہمارا ولی نگران محافظ بن جا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب تجھ پر توقل کرنے والے بن جائیں حسب اللہ صدق اللہ العظیم سورہ المؤمنون مکی سورت ہے چھے رقوات ایک سو اٹھارہ آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے تو تئیس نمبر پر لیکن نزولی اعتبار سے سیونٹی فورت نمبر پر ہے پہلی ہی آیت میں قد افلح المؤمنون کے حوالے سے اس کا نام ہے اور اگر ہم زمانہ نزول دیکھیں تو مکہ کا دوسرا اور متوسط دور وہ دور ہے جس میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے شان نزول میں سی تھی 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 جب جب بعد آپ نے سورہ مومنون کی ابتدائی دس آیات جن میں مومنوں کی صفات اور وارثون الجنہ کی صفات بتائی گئی وہ تلاوت کی اور پھر ایک اور حدیث میں اسی طرح کا واقعہ ایک اور آتا ہے کہ آپ تشریف فرماتے وحی کی کیفیت ہوئی اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب وحی تکمیل تک پہنچی تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اور یہ دعا بہت خوبصورت اور پیاری دعا ہے اور میں جب بھی پڑھتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس دور کے لئے تو تھی یہ آج کے دور کے لئے بھی ویسی ہی تازہ ضرورت ہے اس دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی ہمیں زادہ کر دے تھوڑے نہ رکھ الہی ہمیں زادہ کر دے تھوڑے نہ رکھ ہمیں عطا کر دے محروم نہ رکھ الہی دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ ہمیں دوسروں پر مقدم رکھ الہی ہمیں عزت دے زلیل نہ کر الہی ہم سے خود ہمیں خوش ہو جاؤں اور ہمیں خوش کر دے مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں تو جتنی دعا کی ضرورت تھی آج شاید اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے اللہ کو رازی کرنے اس کی رحمتوں کی اس کی عطا اور برقتوں کی اس کی طرف سے عزت کی اس کی طرف سے آفیت کی اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لیجئے انشاءاللہ رمضان میں یہ دعا میرے اور آپ کی دعاوں کا لازم حصہ ہوگی تو سورہ مومنون اس حوالے سے وہ صورت ہے جس میں پہلی رکو میں مومنون کی صفات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح المؤمنون قد کا مطلب ہے یقیناً اللہ یقینی فلاح کا نسخہ بتا رہا ہے ان لوگوں کا گروپ آف پیپل کا تذکرہ کر رہا ہے جو یقینی طور پر فلاح اور سکسس سے ہم گنار کو جائیں گے ہم تو سکسسفل ہونے کے حریص اس آیت کو پڑھنا تو بہت ضروری ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً فلاح پا جائیں گے المؤمنون سارے کے سارے ایمان لانے والے اور فلاح میں سپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ وہ آخرت کی یا موت کے بعد کی فلاح ہے میدانِ حشر کی یا پل سے رات کی فلاح ہے یا قبر کی فلاح ہے افلاحہ کہہ دیا گیا گویا دنیا کی زندگی کی کاروبار کی ازواجی زندگی کی موت کی موت کے بعد کی خشر کی حساب کتاب کی پل سے رات کی جنت کے حصول کی ساری ہی فلاح قد افلاح المؤمنون فلاح پا جائیں گے جو مومن ہے مومن کون ہوتا ہے صاحب ایمان دوہرہ لیجئے آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جب کلمہ پڑھتا ہے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اپنا نام وہ مسلم بناتا ہے مسلم وہ شخص ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کو مان لیتا ہے لیکن اللہ کو ماننے کے بعد جب وہ اللہ کے احقامات پڑھنے اور جاننے کے بعد اللہ کی ماننے لگتا ہے تو وہ مسلم مومن بن جاتا ہے یہاں پر اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے والے مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت زندگی اور سفر ادم کی فلاح کا وعدہ یقینی طور پر کیا جا رہا ہے اور آگے پھر ان فلاح پانے والے مومنوں کی صفات بتائی جاری ہے میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا اور آگے بھی کرتی رہوں گی کہ اللہ کا قرآن میں انداز ہے کہ وہ گاہے بگاہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے کچھ چیدہ بندوں کی صفات دکھاتا ہے کہیں متقیوں کی ابھی پیچھے آپ نے دیکھا مخبتین کی صفات کہیں توقل کرنے والوں کی کہیں مخسنین کی صفات کہ کی جنتیوں کی صفات کہیں مومنین کی صفات تو مختلف طریقے سے اللہ صفات دکھاتا ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ان صفات کے پیمانے پر اپنے آپ کو پرک لیں اپنے سبغت اللہ اپنے اللہ کے رنگ کے کلر کے پیمانے کو میچ کر لیں اپنی سکورنگ دیکھ لیں کہ ہماری سکورنگ کتنی ہے اور پھر اگر ہماری سکورنگ اچھی ہے تو خوش ہو جائیں اور دعا کریں ربنا سبت اقدامنا اللہ میرا تو رنگ میری تو صفات اس کے ساتھ ٹین آوٹ آف ٹین میچ ہو گئیں اللہ مجھ اس میں ثابت قدمی دینا لیکن اگر نہ ہوں تو پھر اپنے آپ کو اس رنگ کے رنگنے کی بھٹی میں ڈال کر اپنی تربیت اور تذکیہ اور استقبار اور اصلاح کے پیمانے پر جم جائیں اور ڈڑ جائیں اور دعایں کریں یا مصرف القلوبی صرف قلبی علا دینکا یا مقلب القلوبی صرف قلبی علا دینکا تاکہ ہم اس دین پر ثابت قدم ہو جائے اور موت کے وقت تک ایمان کی حالت میں رہنے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ نے فرمایا کہ فلاح پا گئے سارے کے سارے مومنون مومنوں کی پہلی صفت کیا بتائی جاری اللہزینہم فی صلاتہم خوشعون مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو کرتے ہیں کوئی ایمان کو ثابت کرنے اور مومن بننے کیلئے پہلی چیز نماز ہے اور حقیقت بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے روزے تو وہ تب رکھے گا نا جب اس کی زندگی میں رمضان آئے گا آئندہ زکاة تو وہ تب دے گا نا جب ایک پورا سال اس کے مال پر نساب پر ایک سال گزرے گا حج تو وہ تب ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے کے بعد حج تب کرے گا جب مالی جسمانی استطاعت اور حالات پائے گا لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد فوراں ہی کچھ دیر کے بعد جو معزن آزان پکارے گا تو وہ نماز تو پہلی چیز پڑھے گا روزہ زکاة حج تو بعد میں آئے گا تو لہٰذا نماز وہ عمل ہے جو مومن کے ایمان کی تصدیق کے لیے پہلا پیمانہ ہے یہ تو رکن ہے یہ تو دین کا ستون ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ستون کے بغیر امارت بنتی نہیں نماز دین کا ستون ہے اس کے بغیر دین کی امارت اول تو بنی نہیں سکتی اور اگر بن بھی گئی نا کہیں نماز کے بغیر تو ٹوٹی پھوٹی ہوگی اور غیر مستحقم ہوگی فوراں ہی گر جائے گی اور ٹوٹ جائے گی اور اتنی کمزور ہوگی کہ وہ جنت کی امارت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنے گی آپ نے اس لئے فرمایا تھا نا جعلت قررت عینی فی السلات نماز کی کیا بات کرتے ہو اس میں تو میری آنکھوں کی تھنڈک رکھ دی گئی نماز تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فجر کی دو سنتوں کے بارے میں فرما دیا تھا کہ مجھے دنیا اور مافیہاں سے زیادہ محبوب ہیں نماز تو وہ ہے جس کے لئے آپ نے فرما دیا تھا کہ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے مسلمان اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اور اسلام اور کفر میں حد فاصل نماز ہے بے نمازیوں کے لئے تو آپ نے وعیت فرما دی تھی کہ بے نمازیوں کا حساب قارون کے ساتھ ویرون کے ساتھ حامان کے ساتھ عبی بن قلف کے ساتھ ہوگا اور بے نمازی کے لئے نہ کوئی نور ہوگا نہ فرکان ہوگی نہ برخان ہوگی تو فلا پانے والے مومن سب سے پہلے نماز کا معاملہ کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو یاد رکھئے گا کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں جب سوال ہوگا تو پہلا سوال نماز کا ہوگا وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے اس کا سوال ہوگا اور حدیث بتاتی ہے کہ جس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی اس کا باقی حساب آسان ہوگا اللہ مخاطب ہو کر فرمائے گا میرے بندے کی نفل اور سنتوں کو دیکھ لو اور اگر اس کے فرائض کی کمی ہے تو اس کو ان کے ساتھ پورا کر دو تو یہ نماز ہے جو فلا کا پہلا نستہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں وہ اپنی نمازوں کیلئے کیا کرتے ہیں خوشعون خشو کرتے ہیں خوشین آئین خوشعا کا مطلب ہے دب جانا جھک جانا آجزی کرنا انکساری کرنا یہ ہے خوشعا کا مطلب تو خوشعون کون ہیں جو ڈر جاتے ہیں دب جاتے ہیں جھک جاتے ہیں آجزی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے در در کے اللہ کے خوف اور حیبت اور روب میں آکے پڑھتے ہیں اور جھک جھک جاتے ہیں اور آجزی کرتے ہیں جمعاؤ سے ٹھہراؤ سے یقین سے وسوخ سے خحص سے نماز پڑھتے ہیں یہ خوشعین ہے اور یہ خوشعوں سے نماز پڑھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا بدترین چور کون ہے اور پھر آپ نے خود ہی پتایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کے رکوع اور قومے کا چور ہے یہ خوشو نہیں ہے خوشو تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگے تو اللہ سے ملاقات کا احساس ہو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہو اور انسان کے دل میں وہ خوف وہ روب وہ خیبت وہ دب دبا ایسے تاریوں کہ وہ دبا جا رہا ہو جھکا جا رہا ہو انکساری سے جھکتا جلا جا رہا ہو اور یہ یاد رکھئے گا یہ صرف جسمانی یا دل دونوں کی حالت ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ظاہری سی کیفیت ہے یہ دل کی بھی حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں وہ اپنی داڑی سے کھیل رہا تھا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو عادت ہے کہ نماز میں کچھ فڈل کرتے رہتے ہیں تو اپنی داڑی سے کھیل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے جسم سے بھی اس کا اظہار ہوتا تو خاشین کی نماز وہ ہے جس میں ٹھہراؤ جماؤ وقار سکون مطانت ہے جلدی نہیں ہے وہ ٹھونگوں کی طرح کے سجدے اور وہ جلدی جلدی کے رکو اور وہ چوری والے قومیں نہیں ہیں آکے چلنے سے پہلے چونکہ جنت کے حصول اور فلا کے لیے اور جنت الفردوس کی وراثت کے لیے نماز میں خوشو کو لازم پہلی صفت کہا گیا ہے تو میں بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی کہ ہم نماز میں خوشو کیسے پیدا کریں تو کچھ ٹپس آپ کو دوں گی امید ہے کہ یہ فائدہ دیں گی ایک تو یہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہر نماز سے پہلے نماز کی اہمیت کو محسوس کریں یہ جو میں نے ابھی آپ کو ساری اہمیتیں اور فضیلتیں بتائیں ان کو دلوں کے اندر راسے کر لیجئے اور نماز پڑھنے سے پہلے نماز کو رب کی ملاقات تصور کریں آپ کو پتہ نہ کہ شب محراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہ وہ پچاس نمازیں اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس نفیس ملاقات کر لی اور امت کے لیے ملاقات کے لیے مومن کی محراج نماز کو بنا دیا اور سورہ بکرہ میں بھی آتا ہے نا یہ نماز رب کی ملاقات ہے تو اس چیز کو اپنے اوپر تاری کر کے نماز پڑھیں اور نماز میں خوشو کے لیے پہلا کام اس کی فضیلت کو سمجھنے اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو رب کی ملاقات تصور کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ضروری ہے نماز کے لیے تیاری اچھی کریں ہمارے گھر تو ایک میمان آنا ہوتے تو ہم اتنی لباس کی تیاری اور ڈرائنگ روم کی اور پروٹوکول ہم صفائی کرتے ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو اس نماز کی اچھی پریپریشن اچھی ریسیپشن اور اچھی تیاری ضروری ہے نماز کے خشو اور خضو کے لیے تیاری میں کیا ہے نمبر وان اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنی زندگی کے اوقات اپنی زندگی کے معاملات اور زندگی کی روٹین اور شکیڈیول کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایڈیسٹ کریں ایسا نہ ہو کہ میری نماز میرے شیڈیول اور ٹائم ٹیبل کے مطابق چلے نہیں میرے شیڈیول میرا کھانا میرا سونا میرا جاگنا میری محفل قیام طوام نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلیں گی یہ سب سے پہلی بات پھر نماز کا انتظار کریں آپ کو بتائیں نا کہ جو حدیث آتی ہے بہت دفعہ سنیں گی مسجد دورہ قرآن میں سات خوش نصیب لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں سے ان میں سے ایک کونس ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہے وہ ہر وقت نماز کا انتظار کر رہے تو نماز کا انتظار کریں پھر آزان کا جواب دیں آزان کے بعد کے وہ جو مسنون کلمات ہیں کی تیاری ہو رہی ہے ہمارے گھر میں ایک شادی ہوتی ہے اس کی سال پہلے تیاری ہوتی ہے تو نماز سے پہلے اس کی پوری پرپریٹری پروسیجرز ہیں یہ آزان کے بعد وہ کلمات اور مسنون دعائیں پڑھیں اور پھر آزان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے دعائیں کر لیں اور پھر بنا سمار کے اچھی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کریں آپ اپنے اوپر وہ پوری انوارمنٹ جو ہے وہ تاری کر رہے ہیں ریسیپشن آف نماز کے لیے اور پھر وہ مسنون دعائیں پڑھ لیجیے جو میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی اور پھر ایک خاموش سا کوئی شور شرابہ ہنگامہ گل غپادہ ٹی وی کی آوازیں نہیں خاموش پیسپل سا انوارمنٹ چوز کر لیں اور پھر صاف سترہ کمفٹیبل انوارمنٹ مخول اچھا ہے this is all reception of نماز this is all going to aid and assist in our concentration of نماز انشاءاللہ اور پھر لباس کی تیاری لباس ایک عورت کا لباس ساتر ہونا ضروری ہے میں بہت دفعہ دیکھتی ہوں کہ نماز میں خواتین نے ہاف سٹیپس پہنے ہوتے ہیں اور بازو کھولے ہوتے ہیں یا دوپٹہ پتلا سا باریک سا شفون کا ہوتا ہے اور یہاں پھر وہ چادر جو ہے وہ آدھا وقت جو ہے وہ قیام کے لئے اس کے تقبیر کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو پریشانی کے بازو کھول رہے ہیں اب وہ چادر کو کھینج کھینج کئی سارا وقت گزر جاتا ہے اور بازو کی طرف ہی سارا دھیان اور توجہ رہ جاتا ہے اور یہاں وہ سلپری سا پتلا سا شفون کا دوپٹہ ہے ٹرانسپیرنٹ دوپٹے میں تو ویسے ہی سطر جو ہے وہ جھلک رہے وہ نماز ہی نہیں ہوگی لیکن یہاں وہ اتنا سلپری ہے کہ وہ سلپ کر کر کے جا رہے اور ساری نماز جو ہے وہ بس دوپٹے کو ہی سمیٹنے میں گزر گئی تو نماز سے پہلے before you start your نماز اپنی پوری باقاعدہ ساتر لباس اپنا کوئی دوپٹہ ایسے جو پھس لے گا نہیں اور آپ کو پری اوکیوپائی نہیں کرے گا اور پھر اس کے بعد یہ کہ نماز میں خوش ہو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبداللہ کا انکا یراہو کہ تو نماز ایسے پڑھ کے گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے تو پڑھنا کہ جیسے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ جو قیفیت ہے یہاں وہ جو فرمایا گیا کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب ان سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ قیفیت اپنے اوپر تاری کریں صحابہ اکرام کا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے نا تو وضو کر رہے ہوتے تھے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا ایک صحابی وضو کر رہے تھے اور وہ پیل زرد ہو گئے تو ساتھی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب نماز کی حالت میں جانے سے پہلے وہ اللہ سے ملاقات کا خوف اور وہ حبت اور روب جو ہے وہ مجھے ڈر آ رہا ہے ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ نماز میں خوشو اور خوشو کا مشورہ یہ ہے کہ تم نماز سے پہلے موت کو یاد کرو اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اپنی آخری نماز پڑھ رہے ہو آپ ذرا سوچیں اگر ہمیں نماز سے پہلے یہ پتہ چل جائے اور ہم یہ سوچیں کہ شاید اس کے بعد مجھے اگلی نماز نہیں ملے گی تو کیا سجدے سے سر اٹھانے پہ دل کرے گا وہ جو ٹھونگوں کی طرح کہ جلدی جلدی سجدے ہیں کیا وہ ماریں گے ہاں جب پتہ ہوگا کہ یہ آخری نماز ہے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے اب اس نماز کے بعد میری نماز جنازہ ہی پڑھی جائے گی تو کیا اس نماز میں ٹھہراؤ اور جمعاؤ نہیں آ جائے گا تو میزان رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی نے بہت اچھا مشورہ دیا اور ایک امام میں وہ بہت ہی سکون اور بہت ہی خشو کی کیفیت سے نماز پڑھتے تھے ان کے جو شاگیر تھے نا تلامزہ نے ان سے پوچھا کہ امام آپ کے نماز کے خشو کی کیا وجہ ہے تو انہیں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو میں اپنے اوپر ایک کیفیت ایک محول تاری کرتا ہوں اور وہ کیا ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ سوچتا ہوں کہ اوپر اللہ ہے سامنے میرے حرم ہے ہاں نا آپ کو بتا کہ جب حرم کے مطاف میں نماز پڑھتے تو وہ نماز جو ہوتی ہے وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جو ہمارے گھر کے سین میں ہوتی ہے بلکہ کئی دفعہ جب ہم ہاں جو رومرے سے آتے تو کتنی دیر ہمیں اپنے گھر کے لاؤنج اور بیڈروم میں بھی وہی یاد آتا رہتے اور وہی کیفیت رہتی ہے تو میں ایسے دوسری بات یہ سوچتا ہوں کہ سامنے میرے حرم ہے اور پیچھے میرے ملک الموت ہے یعنی گویا موت سر پہ کھڑی ہے اور ارد گرد میرے جنت ہے اور میرے قدموں کے نیچے جہنم ہے یعنی گویا میں پھول سے رات پہ کھڑا ہوں اور انہیں فرمایا کہ جب میں اپنے اوپر یہ قیفیت یہ انوائرمنٹ یہ سین کریئٹ کر کے نماز پڑھتا ہوں تو میرے خوشوں میں قدر اضافہ ہو جاتا ہے کچھ کسر نفسی سی بھی ہے تو یہ وہ انوائرمنٹ کریئٹ کرنی ہے اور پھر وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا رتل القرآن ترتیلا قرآن کو نماز میں رک رک کر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لفظ کا حق ادا کرتے تھے اور آہستہ آہستہ ادا کرتے تھے اور پھر آپ کو یہ بھی ضروری کہوں گی کہ اگر پورے قرآن کا ترجمہ سمجھنے پر قادر نہیں ہے حالات نہیں ہیں یا حافظہ نہیں ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہیں بلتو وہ بھی کوشش ہی کریں لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم نماز کا ترجمہ ضرور یاد کر لیں اٹلیس جتنا پارٹ ہم نماز میں ریسائٹ کرتے ہیں اس کی آرابک ضرور پتا چل جائے تاکہ جب ہمیں پتا چلے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم غافر دل سے نہیں پڑیں گے تو کانسنٹریشن فوکس کرنے میں سخولت ہوگی ٹرائی لرننگ ٹرائی ریمیمبرنگ وائل وی آر ریسائٹنگ ٹرائی ٹو ریلیٹ ویڈ ٹرانسلیشن آف قرآن انشاءاللہ اس سے خشو میں اضافہ ہوگا اور پھر یہ کہ پوری نماز کے دوران جیسے ہم نے اس دن بھی قرآن میں ہی پڑھا تھا قرآن نے بھی تو آدھے طریقے بتا دی ہے کہ نہ اونچی آواز میں پڑھی جائے گی اور نہ بہت نیچی آواز میں صرف دل میں بھی نہیں پڑھنا صرف زبان کی حرکت بھی نہیں ہے اتنی آواز ہے کہ کانوں میں جائے گی تاکہ تین ہمارا دل محسوس کر رہے زبان اٹر کر رہی ہے اور کان سن رہے سے بھی کانسنٹریشن اور جو توجہ ہے وہ بڑھ جائے گی اور پھر یہ کہ لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف توجہ اور دھیان رکھنا کانٹینیوزلی تھرو آوٹ نماز کیا میرے ہاتھ ٹھیک ہیں کیا میں رکوٹ ٹھیک پوزیشن میں کر رہا ہوں کیا میری نگاہ سنت کے مطابق ہے کیا میرا تشکھت میرا سجدہ تو لگا تھا نماز میں اگر ہم وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اگر ہم اس پر کانسنٹریٹ کریں گے تو بھی خوشی اور خضو ہوگا کانسنٹریشن یہاں رہے گی دماغ کئی اور جو ہے وہ نہیں جائے گا اور پھر میرا خیال ہے ایک اور مشورہ جو دوں گی اپنے نماز کے دوران اپنی دعائیں اپنی صورتیں بدل بدل کے پڑھیں دعائے استفتہ جو شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہم تو سبحانہ اللہ حمدہ پڑھتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں جو وہ بچپن میں مونٹسری نماز سکھا دی گئی تھی نا ہم اسی مونٹسری نماز کو لے کر چل رہے ہیں ہمیں سبحانہ ربی العظیم رکوع میں سکھا دیا گیا سبحانہ ربی علالہ سجدے میں سکھا دیا گیا ربانہ آتنا اور ربی جالنی کی دعائیں سکھا دی گئی صورہ فاتح اور صورہ اخلاص رکوع میں سکھا دیا گیا اور آج لوگوں کا طریقہ یہ کہ تکبیر پڑھتے ہیں اور وہ جیسے نماز کو نا ایک سپیکر آٹو پہ لگا دیتے ہیں دل کو اور وہ آٹومیٹکلی توتے کی طرح رٹاوا سبق پڑھا جا رہے اور وہ زبان پڑھ رہی اور دماغ اور دل اور آواز فارغ ہیں کچھ اور سوچنے کے لیے نہیں یہ نہیں ہوگا ہر چیز کے لیے مختلف مسئلون دعائیں ہیں مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صورتیں بدلیں کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا اسی جوڑے میں جاتے ہیں کسی اگلی محفل میں اسی گھر میں شادی کی میندی کو جو جوڑا پینا کیا بارات میں وہی اور ولیمے میں وہی ریپیٹ کرتے ہیں نہیں نہ بدل بدل کے جاتے ہیں لوگوں کی ملاقات کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالی کی ملاقات اور نماز کے لیے ہمیشہ صرف صورہ اخلاص کیوں وہ جو مونٹسری نماز ہمیں بچپن میں سکھا دی گئی کہ صورہ فاتحہ کے بعد کلو اللہ ہے انداتیزیٹ اور کچھ نہیں پڑھنا نہیں بدل بدل کے صورتیں پڑھیں آپ کے دماغ میں جب دھیان ہوگا اس کو بدلنے کا کبھی آپ ناس پڑھ رہی ہیں کبھی آیت القرصی پڑھ رہی ہیں کبھی صورہ ماؤن پڑھ رہی ہیں جو جو آپ کے حافظے میں اور کوشش کرتی رہیں کہ حافظے میں اضافہ اور بدل بدل کے صورتیں پڑھیں کانسنٹریشن جو ہے ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوگی رکو کی دعائیں ہیں رکو اور صدود کی پانچ پانچ مسنون دعائیں ہیں ان کو بدل کے پڑھیں ان کو روٹیٹ کر کے پڑھیں کبھی ایک رکو میں ساری ایک ایک دفعہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد تشخد میں تشخد میں جب بیٹھے ہیں تو آپ قرآنی اور مسنون دعائیں فرض میں سنت میں نوافل میں سلام پھیرنے سے پہلے ہم قرآنی اور مسنون دعاوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں تو جب ہمارا دماغ اور کانسنٹریشن بدل بدل کے پڑھ رہے ہوں گے تو ہمارا دھیان اس کو بدلنے کی طرف ہوگا اور خوب سے خوبتر کی طرف ہوگا اور چیزیں لمبی بھی ہوں گی غسن بھی ہوگی اور انساءاللہ خوشو اور خضو بھی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تو حال یہ ہے نا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی رکتیں اتنی لمبی کبھی ایک رکت میں پوری فاتح اگلی میں سورہ الامران تیسری میں سورہ نساء پھر سورہ مائدہ اتی اتی لمبی رکتیں پاؤں مبارک اتنے سوج جاتے تھے ورم آ جاتا تھا کہ ایڑیاں پھٹ جاتی تھے اور خون بہنے لگتا تھا اور صحابہ اور امہات المومنین پوچھتے تھے کہ آپ کے لئے جنت کا وعد ہے آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں تو آپ فرماتے تھے کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں صحابہ کے خوشو کا حال میری نماز میں تو خوشو نہیں کئی دفعہ نا شیطان کنفیشن کروا کہ ہمیں جسٹیفائی سا کر دیتا ہے لیکن خود اپنے اور اپنے رب کے درمیان ماملہ رکھیں استغفار کریں اور یہ کہنا کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ ایک فائن ہے اور پینلٹی ہے یہ ایسا تو ماملہ ہرگز نہیں ہے لیکن جب نماز کی کمی اور خوشو خضو میں کمی ہو تو اپنے لئے لازم کر لیجئے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا مالکی محبت بڑی ہے انشاءاللہ دو چار دفعہ دینا پڑے گا تو ایک تو استغفار اور قبول دعا بھی قبول ہوگی اور دوسرے انشاءاللہ خود ہی بہت سی اسلام بھی ہو جائے گی حضرت ابو طلح بن زید انساری یہ حضرت امیس سلیم کے شہار ہیں اس قبل کے میں بہت ہی قصے سناوں گی آپ کو حضرت ابو طلح کا پتہ چلتا ہے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور بتاتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تو چڑیہ کی بڑی خوبصورت پرندے کی چہچہانے کی آواز آئی اور میری نگاہ اس کی چہچہانے کی وجہ سے اس پر مرکوز ہو گئی فکس ہو گئی اور وہ پرندہ اڑتا اڑتا نہ میرے کھجوروں کے باہ کے ایک گچھے کی اوپر بیٹھ گیا اور بس پہلے اس چڑیہ کی چہچہانہ پھر اس کو اس کا اڑنا پھر کھجوروں کا گچھا اور کہتے ہیں کہ میرے خیالوں کی لڑی کہیں سے کہیں چلی گئی اور نماز میں صحب ہو گئی انہوں نے سردہ صحب تو کیا لیکن نماز سے سلام پہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا صدقہ کر دیا کیوں کیونکہ یہ باغ میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے شوق بہت تھا کانشیسنس بہت تھی حساسیت اور لگن اور تڑب بہت تھی جب خواہش ہوتی ہے تو رستیں نکال آتے ہیں اللہ ہماری بھی مدد فرمائے حضرت اسمہ بن تبکر اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہواری رسول ہیں یہ ذات النتاقین ہیں ان دونوں کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حجاج بن یوسف کا دور انشاءاللہ روداد کئی میں آگے سناؤں گی حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ کے اوپر سنگباری کی تھی اور پتھر برسائے تھے تو حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کے سہن میں نماز پڑھ رہے تھے رکو کی حالت میں اور پتھر لگ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہے لہو لہان بھی ہو گئے ہیں لیکن اپنی نماز جاری ہے ایک اور صحابی ہیں وہ پہرے داری کر رہے تھے رات کو حفاظت کر رہے تھے چوکی داری کر رہے تھے رات کو مسلمانوں کے لشکر کی اور دشمنوں نے حملہ کیا یہ رکو کی حالت میں اور قیام کی حالت میں نماز کی حالت میں تھے اور تیر برسائے محافظ نمازی کے اوپر اور تیر جسم کے اندر پیوست ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے سلام پھیرنے کے بعد اپنے جسم میں پیوست تیر دیکھے اور نکالے تو خون بہنے لگا یہ ان کی نمازوں کی کیفیت تھی صحابہ اکرام کی مسجد نبوی میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے رکو ان کے رکو اتنے لمبے اور طویل اور ان کے کمرے رکو میں اتنی سیدھی سنت کے مطابق ہوتی تھی کہ پرندے ان کی پیٹھوں کے اوپر آکے بیٹھ جاتے تھے کہ گویا لگتا تھا کہ لکڑی کے تختیں ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ سب قصے اور یہ سب رویے سننے نہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہماری نمازوں میں خشو اور خضو اتا فرما خسن اتا فرما اللہ نمازوں کو ہمارے آنکھوں کی تھندک اور ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے نمازوں کا لطف آنے لگے ہمیں نمازوں میں سرور آنے لگے اور اللہ اللہ ہم نے جیسی ٹوٹی پوٹی پڑی ان کو قبول فرما لینا اچھا جناب جنتیوں کی اگلی صفت جنت کے وارثوں مومنوں فلا پانے والوں کی اگلی صفت آیت نمبر تین وَلَّذِينَ هُمْ أَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ مومن وہ ہوتے ہیں فلا پانے والے جنت کے وارث وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں لغویات سے اعراض کرتے ہیں ہاں لغویات کیا ہیں بے کار لا یعنی نون پروڈکٹف خرافات یوزلس ساری چیزیں لغویات ہیں اور مومن ان کے اندر انڈلج نہیں کرتا پارٹیسپیٹ نہیں کرتا اس کی پارٹی اور پارٹ آف پارٹ اور پارسل نہیں بن جاتا وہ ان سے اعراض کرتا ہے ان کو اگنور کرتا ہے ان کو اوورلوک کرتا ہے ان کو اووائیڈ کرتا ہے ارے کیوں کرتا ہے اسے پتہ دنیا امتحان کا ہے اسے پتہ دنیا امتحان کا ہے اس کے زندگی میں رویہ سنجیدہ ہے ارے اس نے تو اللہ کے حق ادا کرنے ہیں اس نے تو اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے ہیں اس کے پاس لغویات اور خرافات کا وقت کہاں تو لہٰذا وہ ہر قسم کی لغویات بے کارلا یعنی وہ فلمیں ہیں قصے ہیں کہانیاں ہیں ڈرامے ہیں سلی گاسپس ہیں سارا دن نیوز فیڈ کو سکرول اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ہے وہ ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے زکاة کے طریقے پر عامل ہوتا ہے زکاة کے لئے فائلون کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زکاة دیتے ہیں وہ آتو زکاة کی شکل میں آتے ہیں لززکاة فائلون کا مطلب ہے کہ وہ تذکیہ کا عمل کرنے والے ہیں اپنی تذکیہ کا عمل کرتے ہیں تذکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مزاج اور اپنے رویوں اور اخلاق میں سے گندی عادتیں حرام گناہ ربنا پسند چیزیں نکالتے ہیں اور نیکی اور خیرات اور بھلائیوں کو نشو نما دیتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قد افلح من تذکا فلا وہ پاتا ہے جو اپنا تذکیہ کرتا ہے جنتیوں کی اگلی صفت واللزینہ اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی اور عورتوں کے جو ان کے ملکے یمین میں ہیں اپنی بیویوں کے علاوہ سب کی اور اپنی لونڈیوں کے علاوہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ویسے بھی شرم گاہوں کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا آپ نے فرمایا تم میں سے مجھے جو دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے وہ جو تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہے اور وہ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کا جو ذمہ دے گا میں اسے جنت کا ذمہ دوں گا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے وعدہ فرمایا کہ وہ مسلمان عورتیں جو چار کام کرتی ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شہروں کی عطاعت کرتی ہیں انہیں کیا کہا جائے گا انہیں کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس میں سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ تو جنتیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے ان کے حوالے سے وہ قابل ملامت نہیں ہیں البتہ جو اس کے علاوہ یعنی جو قدرتی اور حلال اور جائز طریقوں کے علاوہ کوئی غیر فطری چیزیں چاہے گا وہ ہی زیادتی کرنے والے ہیں اور کیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے اہدوں پہ امان کا پاس رکھتے ہیں فلاح کے لیے جنت کی وراست کے لیے ایمان کی تکمیل کے لیے اہد اور امانت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ مومنوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنی اہدوں کا پاس رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں اہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں حدیث میں آتا ہے وعدہ تو گویا دین ہے گویا اگر امانت میں خیانت ہوتی ہے تو ایمان کا جنازہ اٹھ جاتا ہے اور اگر زندگی میں وعدے میں بتہدی ہوتی ہے تو دین کا شرازہ بکھر جاتا ہے یہ امانتیں اور اہد اتنے اہم امانت سے مراد کیا ہے ہر وہ چیز جو کوئی شخص ہمیں حفاظت کے لیے ہمارے ذمہ سونپ دیتا ہے وہ امانت ہے وہ نقدی اور کیش بھی ہو سکتا ہے وہ سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے وہ جائداتوں پلوٹوں کے کاغذات بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی گاڑی سواری بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی گھر جائدات بھی ہو سکتی ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں اور کیا ایک اور چیز جس کو ہم امانت سمجھتے ہی نہیں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تجھے ایک بات بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھے تو وہ کیا ہے وہ راز اس کی امانت ہے اگر کوئی بہن آکے یا سہیلی آکے ہمیں بات بتاتی ہے اور صرف دائیں بائیں دیکھنا مینز وٹ کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا یہ بات اس خاتون کے علاوہ کسی اور کے پاس پہنچے یہ تو اس کا بوڈی مومنٹ جسچر دے رہا ہے مینی ٹائمز جب ہماری سے ہیلی یا ہماری بہن آکے ہمیں بتاتی ہے دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں تم کسی اور کو بتانا نا یہ تو اس نے ورچولی کہہ دیا نا تو یہ سارے جسچرز یا جملے جو ہیں اس کی وجہ سے وہ بات وہ راز کیا بن جاتی ہے وہ امانت بن جاتی ہے اور شہر کے سارے راز تو بیوی کے پاس امانت ہے تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں امانت ہیں امانت کا حق کیا ہے کہ جتنی دیر وہ چیز ہمارے پاس رہے ہم اس کی حفاظت کریں اس کو نقصان سے بچائیں اس کو بگڑنے سے بچائیں اس کو لک آفٹر اس کو پروٹیکٹ اس کیوں محفوظ کریں اور جب اصل مالک اس کا واپسی کا مطالبہ کرے تو بغیر کسی تردد اور بغیر کسی کمی اور زیادتی کے شرع صدر ہو کر بڑی خندہ پشانی اور خوش دلی سے اس کو واپس لوٹا دیں یہ ہے امانت داری کا حق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے کتنے امانت دار کے مکہ کی بستی کے لوگ آپ کو کہتے کیا تھے اس صادق الامین اور پھر صرف یہ نہیں کہ نبوت سے پہلے امانتیں دیتے تھے نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہ جب آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کی نبوت کے مقالف ہو گئے تھے اس کے باوجود بھی آپ کے پاس سمانتیں سوپ دیتے کیسے پتا چلتا ہے آپ کو پتہ ہے ہجرت کی رات ہجرت کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی قیمت لگ گئی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہو گیا اور ادھر سے حکم خداوندی آ گیا کہ بس آج رات کو ہجرت کرنی ہے اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھیں کتنی پریشانی کا وقت ہے وہ مکہ کی بستی جو آپ کا مولد و مسکن ہے آپ کی پیدائش آپ کی ولادت کی جگہ ہے وہ مکہ کی بستی جس سے میں اور آپ نکلتے ہیں تو ہم روتے وے اور آنسو بہاتے وے نکلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں تو سواری پر مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری اور آپ فرما رہے ہیں مکہ تو مجھے روح زمین پر سب بستیوں سے زیادہ محبوب ہے اگر تیرے رہنے والے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا کتنا غم کا وقت ہے کتنی پریشانی کا وقت ہے کتنی گھبراہٹ کا وقت ہے اور اوپر سے خوف خوف تو پورے اروج پر ہوگا جان کا مال کا عزت کا عبرو کا مشرقین مکہ وہ خون خار بھیڑی ہے جن کے آنکھوں میں خون اترا قتل کی سازش کر کے مل کے آپ پر دعویٰ بولنے کی نیت سے مخاصرہ کر چکے ہیں اپنی جوان بیٹیوں کی عزت عبرو اور خون کا کتنا خوف ہوگا لیکن اس ساری پریشانی گھبراہٹ اور خوف کی حالت میں کیا یاد ہے امانتیں ابھی بھی یاد ہیں یہ کن کی امانتیں ہیں مشرقوں کی کافروں کی دشمنوں کی ہاں قتل کی سازشیں کرنے والوں کی امانتیں بس امانت امانت ہے نا کسی کی بھی امانت تو اس میں خیانت کا تصور نہیں ہوگا اور کوئی بھی حالت ہے انڈر نو سیٹ کنڈیشنز نو سیٹ آف کنڈیشنز خیانت کا تصور نہیں ہوگا یہ امانتیں لوٹانے کے لیے اس مشکل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو حوالے کرتے ہیں وہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے علی علم کا دروازہ ہے علی شیر خدا اصد اللہ ہے علی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا وہ پیارا بچہ ہے اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے پیارے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جن کے ہاتھ میں اپنے جسم کے ٹکڑے کا ہاتھ دے دیا وہ پیارا وہ لادلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حوالے کر دیا امانتیں لوٹانے کے لیے اس سے بڑھ کے امانت داری کا اور کیا درست چاہتی ہیں لیکن اتنے بڑے امانت کے پاس ہونے کے باوجود آج خیانتیں آج خائن زادہ اور امین میرے معاشرے میں کم ہیں دہرا لیجئے بھی میں نے آپ کو بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث متفکن علیہ حدیث سنائی آیت المنافق و روبہ منافق کی چار نشانی ہیں بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے ازا آہدہ اخلفہ خلاف ورزی کرتا ہے غدرہ توڑ دیتا ہے ازا تومنہ امانت دیا جاتا ہے خوانہ خیانت کرتا ہے اور لڑائی کرتا ہے تو گالی بگتا ہے پھٹ پڑتا ہے خاص سما جب تک ہے نماز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے جب تک ہے وہ منافق ہے چاروں ہیں چپکا منافق ہے کم ہے تو اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے یہ امانت ہے اور یہ خیانت ہے ارے خیانت تو کلمہ گو کو منافق بنا دیتی ہے خالق تو خیانت تو ایک کلمہ گو کو اسفلا من النار جہنم کے نچلے درجے لن تاجدہ لہم نصیرہ کا حقدار بنا دیتی ہے کتنی امانتیں ہیں آج اور کتنی خیانتیں ہیں آج کون کون سی امانتوں کی بات کروں آپ دیکھیں کہ جب ایک استاد ایک سکول میں ایک ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس ملازمت اور اس عجرت اور اس ویجز کے بدلے جو وہ اسکول کے محکمے سے لیتا ہے بچوں کا وقت بچوں کی عمر ان کے عوقات اس استاد کے پاس اس کے والدین کی اسکول والوں کی امانت ہے اگر وہ اپنی کلاس میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھانے کی بجائے اپنے موبائل پہ کام کرتا رہتا ہے اور کلاس کے دوران کم پڑھا کے ان کو شام کو ٹیوشن کے لیے بلاتا ہے تو یہ خیانت کا ورتقب ہو رہا ہے وہ نماز پڑھ رہے وہ روزہ رکھ رہے وہ زکاة دے رہے وہ کلمہ گو ہے لیکن اس کے اندر خیانت کا رنگ ہے اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے ٹیوشن سینٹر پہ بچوں کو بلا لیتا ہے چھ سات اسے پڑھائے جاتے ہیں بارہ اکٹھے کر لیتا ہے مال کٹھے کرنے کے لیے وہ مال جو ماں باپ نے دیا تھا وہ بچے جو ماں باپ کے پاس عقاد دے کے جاتے ہیں وہ مال وہ بچے وہ عقاد سب امانت ہیں اس ٹیوشن والے کے پاس اگر وہ اپنی صلاحیت کو صحیح طریقے سے منتقل نہیں کرتا تو وہ خیانت کا مرتقب ہے ایک ڈاکٹر ہے ایک ڈاکٹر ہے جو سب سے عظیم ترین پیشہ ہے انسانیت کا وہ ڈاکٹر ہے مریض اس کو تین تین چار چار ہزار فیز دے کر آتا ہے اور وہ ڈاکٹر نہ اس کو وقت دیتا ہے نہ اس کو توجہ دیتا ہے آج ہماری ڈاکٹروں کا یہی حال ہے ہسٹری کوئی لیتا ہے اگزیمن کوئی کرتا ہے اتنی بڑی باہر کی ڈگرییاں اور بورڈز اور امریکن بورڈز اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی ڈگرییاں دنیا جہان کی جمع ہے نہ وہ اپنا وقت لگاتا ہے نہ وہ صلاحیت لگاتا ہے نہ وہ مال لگاتا ہے اس سے صرف کسی کی لکھیوی ہسٹری پڑھتا ہے اور دعا کسی اور کو ڈکٹیٹ کرا دیتا ہے کیا یہ امانت کا حق ادا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتا کہ وہ بندہ جو پانچ ہزار یا تین ہزار تنخواہ دے رہا ہے وہ کیسے کرزے پہ لے کے اپنی صحت یا اپنی بیوی یا ماں کی صحت بچانے کیلئے دے کر آیا اور آپ نے اتنی بڑی خیانت کر دی ایک سرجن ہے جراہی کرنے والا ہے لاکھوں میں فیسیں لیتے ہیں دس دس لاکھ پانچ پانچ لاکھ پہلے جمع کرا لیا جاتا ہے امرجنسی مریضوں سے اور پھر سرجن اس مریض کو ہاتھ لگانے کیلئے آتا ہے اتنی اتنی مریضوں سے فیسیں لینے والا مریض کا جسم وہ تھیٹر میں اس کا سرجری کرنا امانت ہے اس مال اس فیس کے بدلے اس مریض کا جسم اس کے پاس امانت ہے لیکن اگر وہ سرجن آتا ہے اس کو بے ہوش ہونے اور انیستیزیا سے پہلے صرف اپنا چہرہ دکھاتا ہے سلام کرتا ہے سائیڈ روم میں بیٹھ کے اپنی کافی کی پیالی کی چسکیاں لیتا ہے اپنے جونئر سے سرجری کراتا ہے اس کو تجربہ دینے کہ اس سے بھی مزید پیسے بٹوڑتا ہے تو یہ کیا ہے یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے دنیا بھر کا علم ہونے کے باوجود اس کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا تو یہ خیانت کا مرتقب ہے اس کو دنیا کا علم رب پسند طریقے سے استعمال کرنا نہیں آرہا آج خیانتیں ہو رہی ہیں آج مفت بجلی سرکاری ملازموں کو بجلی مفت دی جا رہی ہے پیٹرل مفت دیا جا رہے سرکاری ملازموں کی افسران کی پیٹرل پر چلنے والی سرکاری حکومتی پیٹرل پر چلنے والی گاڑیاں وہ صرف سرکاری دفتر کے کام کے لیے تھی لیکن آج بچوں کو سکولوں کے باہر کھڑی نظر آتی ہیں خواتین کے لیبیٹی کے چکروں میں وہ کاری نظر آتی ہے یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے وہ پیٹرل وہ ڈرائیور یہ سرکاری کاموں کے لیے تھا یہ بیگمات کو بزاروں کے چکر لگانے اور ان کے دوپٹےوں کو ڈائروں اور ان کے ٹیلروں کے پھیرے لگانے کے لیے یہ پیٹرل نہیں تھا یہ بدترین خیانت وہ بجلی جو حکومت فری دے دیتی ہے ایسیز چل رہے ہیں ہیٹرز چل رہے ہیں بجلی کا بل کیا اتنا ہی آتا اگر تم نے اپنی جیب سے دینا ہوتا سرکار دے گی تو تم استعمال کرو گے یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے میڈیکل انٹائٹلمنٹس ہیں ایک شخص فوج میں ایک شخص سرکاری جو آپ کرتے ہیں اس کے والدین کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سرکاری ہسپتال میں کسی سی ایم ایچ میں کسی گورنمنٹ ہسپٹل میں فری میڈیکل ٹریٹمنٹ کے والدین انٹائٹل ہیں امانت کو سمجھنے اور امانت داری سے زندگی گزارنے اور خیانت سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر جنتیوں کی صرف ارے شروع میں بھی نماز اور آخر میں بھی نماز دوسری آیت میں بھی نماز اور نومی آیت میں بھی نماز کیا ہے واللزینہم علی صلواتہم یحافظون اور صرف اپنی نمازیں ادا نہیں کرتے صرف اپنی نمازوں میں خوشوں نہیں کرتے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں آزان کے جواب کی حفاظت کرتے ہیں آزان کے بعد وضو کی تکمیل کی حفاظت کرتے ہیں اپنے ساتر لباس کی حفاظت کرتے ہیں اپنی نماز کے دوران سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں سنت کے طریقے کی حفاظت کرتے ہیں قرآن کی ادائیگی کے تلفز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کے دوران اپنے دل اپنی زبان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد وہ قول و قرار جو کیے تھے یا قنابدو یا قناستائین اشہدو اللہ الہا ان وعدوں کی حفاظت کرتے اس ساتر لباس کی حفاظت کرتے وہ تربیت جو آجی کی انکساری کی وقت کی پابندی کی نماز نے کی تھی اس ساری تربیتوں کی حفاظت کرتے اور پھر وعمر احلقہ بسلات صرف اپنی نہیں اپنے ماتحتوں کی اپنے زیر درستوں کی اپنے انڈر انفلوئنس اپنے نابالغ بچوں کی اپنے مخبت والوں کی نمازوں کے حفاظت کرتے ہیں یہ رویہ جب وہ اپناتے ہیں تو پھر کیا ہے اولائکہ ہم الوارسون یہی وارس بنیں گے کس کے وارس اللہ زینہ یا رسون الفرداؤس وہ تو جنت فرداؤس کے وارس بنیں گے اور کیا تھوڑی دیر کے لیے نا نا ہم فیہا خالدون وہ اس میں خمیشہ رکھیں گے فرداؤس جنت کا سب سے اوپر والا درجہ ہے یہ جنت کا وہ درجہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اور یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سب سے پاس سائے درجہ یہی ہے یہاں پر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دید اور نظارہ سب سے زیادہ ہوگا فرداؤس کا لفظ مختلف زبانوں میں موجود ہے کہیں فرداؤس کہیں پردیسیا کہیں پیرڈائز کہیں پردوس مختلف الفاظ اگر آپ دیکھیں تو مختلف زبانوں میں اس کا تصور موجود ہے عربی زبان میں جو فرداؤس کہا جاتا ہے فرداؤس اس باغ کو کہا جاتا ہے جس باغ میں جس باغ کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت سا گھنا سرسبز باغ جس میں پودے جس میں پھول پھل والے پودے جس میں چرند پرند اور جس میں نہریں جس میں آبشاریں فواریں جس میں اس شخص کی اپنی رہائش کا اور جس کے باہر اس کی ایک دیوار اور رہاتہ کہ نو مین الاؤڈ پریوسی والا ایک اپنا گھر یہ فرداؤس ہے اللہ سے جنت مانگا کریں تو جنت الفرداؤس مانگا کریں صرف جنت نہ مانگا کریں جنت الفرداؤس مانگا کریں کیوں مانگا کریں جنت الفرداؤس اس لیے کہ یہ بہترین درجہ ہے جنت کا اور میں آپ کو بتا کہ کئی دفعہ ہم جب جنت مانگتے ہیں اور جنت الفرداؤس مانگتے ہیں تو شیطان دل میں ایک عجیب سا خیال بھی ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے تم تم جنت الفرداؤس مانگنے چلی ہو اپنی حرکتیں دیکھئے اپنے رویہ دیکھئے اپنے آپ کو تو دیکھو اپنے گریبان کو تو دیکھو وہ تو رودادے سنتی ہو صحابہ ناؤمیدی اور مایوسی اسلام میں نہیں ہے مایوسی کفر ہے ناؤمیدی گناہ ہے اور اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے اور ویسے بھی یاد رکھئے گا ہائی اچیور وہی ہوتا ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا ہے نا نگہ بلند اللہ سے مانگا کریں اور یقین اور وسوخ سے مانگا کریں میرا رب میرے اور آپ کے گمان سے بڑھ کے کرے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت کا حریص بنا دے ہمیں جنت کا سوداگر بنا دے اللہ ہمیں اس پر پختہ ایمان اطاف فرما دے اللہ جیسے صحابہ کو ان کے گھروں میں جنت کی خوشبوئیں آتی تھی اللہ ہمیں ویسا کامل ایمان اطاف فرما دے ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اگلو پچھلوں کے ساتھ جنت کے ان بالا خانوں میں جمع فرما کہ ان کا جگہ ہوئی ٹپکی بھی بوند میں تبدیل کر دیا پھر اس بوند کو لوٹڑے کی شکل دی یہ وہی میں نے آپ کو بتایا ہے نا مرحلے پھر لوٹڑے کو بوٹی بنایا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوش چڑھایا پھر اسے دوسر مخلوق بنا کے اٹھا دیا پس بڑا ہی برکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر پھر اس کے بعد اللہم آنے سوہشتی حشری اور تمہارے اوپر ہم نے ساتھ راستے بنائے تخلیق کے کام سے ہم نہ بلت تو نہ تھے اور آسمان سے ہم نے ٹھیک ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار سے پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لئے خجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے تمہارے لئے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی بھی حاصل کرتے ہو اور وہ درخ بھی ہم نے پیدا کیا جو تورے سینہ سے نکلتا ہے کونسا آلف کا زیتون کا اور اس میں تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کیلئے بھی سالن ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لئے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے ان کے پیٹوں میں کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرح بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈھرتے نہیں ہو اس کی قوم کے جن سرداروں نے ہمیشہ سرداروں ہی نے نبیوں کی مخالفت خاتا پیتا طبقہ اپوز کرتا ہے انہیں نے کہا کہ یہ شخص تو کچھ نہیں ہے مگر تم جیسا بشر ہر قوم نے اپنی نبی کو بشر دیکھا اور رسول ماننے سے اسی لیے یا نبی ماننے سے اسی لیے انکار کیا اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برطری حاصل کریں اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا یہ بات تو ہم نے اپنے باپ دادا کے وقتوں میں کبھی سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کے آ جائیں کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گئے کچھ مدت اور دیکھ لو شاید آفاقہ ہو جائے نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ہم قوموں کے قصے جب بھی آتے ہیں ان کو یہاں پر ریڈ کر دیتے ہیں قوموں کے جو عذاب رسیدہ یہ پانچ پستیاں ہیں ان کے واقعات کو پوری وضاحت سے سورہ ہود میں بیان کیا جائے گا نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ان لوگوں نے ہم نے اس پر وحی کی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر کشتی سازی کا ہنر سب سے پہلے وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو سکھایا گیا پھر جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑے تو تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ اور اپنے اہل و ایال کو بھی سوار کر لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کون بیوی اور بیٹا اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا یہ اب گھرک ہونے والے ہیں نبی کا تعلق بھی بیٹے کو نہیں بچا چکا لہا ما قسبت وعلیہ مقتسبت ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جا تو کہے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی اور کہہ پروردگار مجھے برکت والی جگہ پر اتار اور تو بہترین جگہ پر اتارنے والا ہے کشتی پر سوار ہونے کی دعا اس قصے میں بڑی نشانی اور ازمائش تو ہم کرتے ہی ہیں ان کے بعد ہم نے دوسری قوم اٹھایا پھر ان میں خود ہی ان کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو ہر نبی نے اللہ کی بندگی اور توحید اور اتات کا پیغام دیا تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں اس کے قوم کے جن سرداروں نے اپوزیشن سرداروں ہی کی طرف سے آئی نے ماننے سے انکار کیا تھا آخرت کی پیشی کو جھٹلا آیا تھا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا وہ کہنے لگے یہ شخص تو کچھ نہیں مگر ایک بشر ہے تم جیسا جو کچھ تم کھاتے ہو وہ کھاتا ہے جو پیتے ہو وہ پیتا ہے اب اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم تو گھاٹے میں رہو گے یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے مکالے جاؤ گے بائید بالکل بائید یہ بات جو تم سے کی جا رہی ہے زندگی کچھ نہیں مگر بس صرف ہی دنیا کی زندگی یہی ہمیں مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تقزیب کی ہے اب اس پر تو ہی میری نسرت فرما جواب میں شاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب وہ اپنے کیے پر پشتائیں گے آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق اسی قومیں اٹھائیں کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد پھر ہم نے پہ در پہ اپنے رسول بھیجے جس قوم کے پاس ان کا رسول آیا اس نے انکار کر دیا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو افسانہ بنا کے چھوڑ دیا پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی حارون کو اپنی نشانی اور کھلی سنت کے ساتھ پھرون اس کے آیان نے سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے تقبر کیا بڑی دونکی لی کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور آدمی بھی وہ کہ جن کی قوم ہماری غلام اور بندی ہے پس انہوں نے دونوں کو ہی جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے جو قوم نبیوں کی تعلیمات کا انکار کرتی ہیں وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوتی ہیں کسی اکجائی سے ابہتِ غلامی کر لو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کر لو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب اتا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور ابنِ مریم کو اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنا دیا اور ان کو سطح مرتفع یہ کیا تھا بیت اللہ ہم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی سطح مرتفع پر رکھا جو اتمنان کی جماعتی انہیں سے منع نہیں کرتا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کلو اشربو ولا تسرفو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کیا کرو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ لیکن کیا کھاؤ مینت تویبات تویبات کھاؤ تویبات سے مراد تین چیزیں ہیں ایک تو تویب سے مراد پاک صاف ستری اللہ کہہ رہا ہے پاک صاف ستری کھاؤ گلی سڑی کنٹامنیٹیڈ پیوٹریفائیڈ روٹنگ اور اس قسم کی خراب چیزیں انفیکٹڈ چیزیں کھاؤ گے اصل میں صحت ایک تو اللہ کی امانت بھی ہے اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ نے چاہتا کہ مومن گندی چیزیں کھائے بیمار غوث کی طاقت قوت قوت مدافعت خونسلے میں وقت میں جو ہے وہ کمی آئے اور وہ جس نے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی دین کی نفاظ اور حاکمیت کا قائم قائم کرنے کا کام کرنے وہ بیمار ہو جائے تو پہلی بات تو یہ کہی گئے کہ تویب پاک صاف ستری کھانا یہ ریڑیوں کی چھابڑیوں کی گندگی میل خبار اٹھا ہوا یہ گندی چیزیں مت کھانا تویب چیزیں کھاؤ ماں کی بھات کی پکیوی چیزیں جس میں وہ دھرود پڑتی پڑتی پکاتی ہے ارے تویب چیزیں کھاؤ ہاں دوسری بات تویب سے مراد وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کہا ہے خنزیر کا گوشت ہے مردار کا گوشت ہے خون ہے شراب ہے وہ ساری چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو مت کھاؤ حلال چیزیں تویب ہیں وہ ہی پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ تویب سے تیسرا مراد کیا ہے رزق حلال سے کمایا ہوا رزق کھاؤ کیونکہ آپ دیکھیں کہ این ممکن ہے کہ گھر کے دسترخان کے اوپر زبی ہو ہلال اور جائز چیزیں ہوں وہ ہوں بھی ساب ستری گھر کی پکیوی ساب ستری نکری فریش کوئی مسئلہ ویسا نہیں ہے لیکن پیچھے سے کمائی کونسی ہے کمائی حرام ہے تو جب کمائی اور انکم حرام ہے تو پھر وہ بھی غیر تویب ہے رزق حرام سے بھی بچو ہمارے معاشرے میں حرام رزق اتنا عام ہو گیا کہ اب حلال کمانے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ شاید ان احادیث سے لاعلمی اور جہالت ہے کچھ احادیث تو ہرا لیجئے رزق حرام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا اسی طرح الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو جانتے بوچھتے ایک لکمہ حرام رزق کا کھاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی یہ حرام اس کے لیے جو اپنے لیے کماتا ہے باقیوں کے لیے حرام نہیں ہے کل میں نے آپ کو سوال کے جواب میں بتا دیا تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک منظر بتایا ایک شخص ہے جو مسافر ہے لمبا طویل سفر کر کے مسافر آ رہے آپ نے کیفیت بتائی اس کے بال بکھرے ہیں اس کا لباس گندہ میلہ کچہلہ ہے اس کا حلیہ پراغندہ ہے یعنی مسافر ہے مظلوم ہے یہ وہ دونوں فیکٹرز ہیں جو دعا کی قبولیت کے فیکٹرز ہیں آپ نے فرمایا یہ شخص ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا کرتا ہے اور کہتا ہے الاخی الاخی آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو جب اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے گویا رزق حلال نماز کی قبولیت میں رکاوٹ ہے صدق خیرات کی قبولیت میں رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے اگر یہ تین رکاوٹ ہیں جس کا نہ صدقہ قبول نہ نماز قبول نہ دعا نہ بخشش کی دعا قبول تو یہ جائے گا کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو حرام مال پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے وہ گوشت جو حرام مال پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق اللہ سبحانہ تعالی یہ حدیث سننے کے بعد دل لرز جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ ہم سب کی ہم سب کی جھولیاں پھیلی ہیں اللہ ہمیں ہمارے گھر کے مردوں کو رزق حرام کی پہچان اور خصاصیت اتا فرما اللہ رقمہ حرام کی کراہت اتا فرما اللہ وہ جو رزق کمانے کے لئے نکلتے ہیں ہمارے پیارے اللہ ان کی مدد ان کی رہنمائی فرما ان کا محافظ ان کا نگران ان کا ولی بن جا اللہ ان کے لئے آسانیہ کر دے اللہ جو ملازمتیں کر رہے ہیں ان کو ترقیہ اور برکتیں اتا فرما دے جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی تجارت میں ان کے کاروبار میں برکتیں اور بڑھوتی اتا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ان کی مدد فرما ان کی رہنمائی فرما اللہ ہماری تجوریوں کو ہمارے دسترخانوں کو لکمہ حرام سے بچا لینا اللہ ہمارے دسترخانوں اور تجوریوں کو لکمہ حرام سے بچا لینا اللہ سبحانہ تعالی تو جتنا رزق دے اللہ تو جتنا رزق دے ہم خواتین اسلام کو سبر سے شکر سے توقع اور قناہ سے اس کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اللہ نے فرما پاکیزہ کھاؤ اور پاکیزہ کھا کے کیا کرو وعمل عمل بھی کرو کھانے کے چکر میں اتنے نہ پڑ جانا کہ عمل بھول جائے بسیار خوری اور ایٹنگ اور انڈلجنس انڈیٹنگ جب زندگی کھانا بن جاتی ہے آپ نے بس اوقات دیکھا ہوگا بہت زیادہ جب ہم کھا لیتے ہیں تو بہت دفعہ لوگ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا اتنا کھا لیے اب تو نماز بھی نہیں پڑی جانے اب تو سجدہ بھی نہیں ہو یہ کیا ہے اللہ کہہ رہے کھاؤ لیکن پھر عمل بھی کرو اور پھر کئی دفعہ زندگی کھانا ہے کھانے کے اندر اتنے بزی اتنے انوالڈ اتنے رجھے میں ہے کہ نماز کا وقت اور توہر نکلیں گے سوالے عمر کرو جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو جاننے والا اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب تو مجھ سے ڈرو مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ کے پاس اس ہی مگن ہے چھوڑ دونے ڈوبے رہے اپنی غفلت میں خاص وقت تک کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم انہیں مال اور اولاد سے مدد کر رہے ہیں گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم یہ بات آگے ہوگی لیکن یاد رکھئے کہ مالوں کی قسرت اللہ کی رضا کا پیمانہ نہیں ہوا کرتا اور نہ مالوں کی اور نعمت کی کمی اللہ کی ناراض کی پیمانہ کی ہے اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے گویا یہ مال کی کسرت اللہ کی رضا کا پیمانہ ہرگز نہیں یہ تو آزمائش ہے نہیں اصل معاملہ یہ کہ انہیں شعوری نہیں ہے بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے سبکت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اللہ خمآ آتی نفس تقوی خواہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جن کا حال یہ کہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور ان کے دل اس خیال سے کام پرہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور دل در رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جو میں نے دیا ہے وہ اللہ قبول بھی کرے گا کہ نہیں پتہ نہیں مجھے اس کا عجر ملے گا بھی کہ نہیں پتہ نہیں اللہ راضی ہوا بھی ہے کہ نہیں تو لہذا یاد رکھئے گا اللہ کی رام میں نیک عمل صرف کرنا ضروری نہیں ہے اس کی قبولیت کی فکر کرنا بھی ضروری ہے اس کی قبولیت کی دعا کرنا بھی ضروری ہے حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے جب گھر بنایا تھا تو دعائیں کیا کر رہے تھے رب تقبل منہ تو قبولیت کی فکر بھی کرنی ہے قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہم نے اس عورت کا جس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اپنے کتاب ہے جو ہر ایک حال ٹھیک بتاتی ہے اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں ہوگا مگر یہ لوگ اس معاملے میں بے خبر ہیں اور ان کے عامال بھی اس طریقے پر ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ مختلف ہیں وہ اپنے یہ آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اپنے گمن میں اس کو خاتر میں نہیں لاتے تھے اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹ اور بکواس کرتے تھے تو کیا ان لوگوں نے کبھی کلام پر غور نہیں کیا یا وہ کوئی ایسی بات لائے ہے جو کبھی ان کے اس لاف کے پاس آئی نہیں تھی یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف ہی نہیں تھے کہ انجانہ آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں یا یہ بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنوع ہیں نہیں بلکہ وہ حق لائی ہے اور حق ان کی آگوار تجل نمی اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بہک جائیں گے ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم انہیں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے جھکتے اور آجزی نہیں کرتے یاد رکھے کہ جب اللہ تکلیف دیتا ہے کوئی غم دکھ پریشانی مسئیبت کرائیسس آتی ہے تو اللہ کیا ایکسپیٹ کرتا ہے استقانت اور تظرو اللہ کے آگے جھک جانا آجزی کرنا انکساری کرنا وہ جو پورے تکبر سے کوئی قوم یا کوئی معاشرہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں ڈٹا ہوا تھا وہ آجزی کر لے جھک جائے اختیار احمد سے سرنڈر کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لے اپنی گزشتہ نافرمانی کے لیے تظرو کر کے آجزی اور انکساری سے گڑ گڑا گڑ گڑا کے توبہ اور استغفار کر کے اسلاح کی طرف پلٹائے تکلیفیں ہمیشہ یہی پیغام لاتی ہیں افراد کے لیے بھی اور اقوام کے لیے بھی اللہ نے فرمایا البتہ جب نوت بد یہاں تک پہنچ گئی ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو یکہ یک تم دیکھو گے کہ اس حال میں یہ ہر خیر سے مایوس ہے اللہ ہمیں اس بڑے عذاب سے پہلے پلٹنے کی توفیق اطاف فرما وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوت اور سوچنے کو دل دی ہے مگر تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو اللہ جعل فی قلب نورا وفی سمع نورا وفی بسری نورا اللہ مجالنی سبورا وجالنی شکورا وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اسی کے طرف تم سمیٹے جاؤگے وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے گردش لیلو نہار اسی کے قبضے میں ہے کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں بھی سنتے ہیں یہ تو محض افثان آئے پارین آئے یعنی اولڈ فیشنڈ کہانی ہے اب بتاؤ اگر تم جانتے ہو یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے یہ ضرور کہیں اللہ کی آپ کو بتا نا مکہ اللہ کو پہچانتے تھے کہو پھر تمہیں ہوش کیوں نہیں آتے ان سے نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ دوسرے پر چڑھ دوڑتے پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے کھلے چھپے ہر چیز کا جاننے والا وہ بالا تر ہے شرخ سے جو یہ تجویز کرتے دعا کرو پروردگار جس عذاب کی دھمکی دی جاری مشرقین مکہ کو عذاب دھمکی دی جاری تھی آپ کو بتے اللہ کی سنت نبیوں کے ساتھ یہ تھی اللہ نبیوں کو اور ان کے سوال مومنوں کو نکال لیتا تو پیچھے نافرمانو اور ظالموں کو عذاب دیتا تھا تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جارہ کہ آپ بھی یہ دعا کریں کہ جس عذاب کی ان کو کن کو مشرقین مکہ کو دھمکی دی جاری ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا اور حقیقت یہ کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لانے کی پوری قدرت رکھتے جس کے دھمکی ہم انہیں دے رہے تو آپ کیا کریں برائی کو اس طریقے سے دفع کریں جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے نا وہ ہمیں معلوم ہے اور دعا کیا کرو شیطہ کی اکساہتوں سے بچنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے ہر کاری قرآن کو سکھائی جا رہی یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہیں آئیں گے اور ترجمہ کیا دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہتوں سے تیری پناہ مانگتا بلکہ اے رب میں تو اس کی بھی پناہ مانگتا کہ وہ میرے پاس آئے یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو پھر کہتا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس پھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ میں اپنے ایک عمل کروں گا ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ قبر کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں موت کے بعد برزخ کا تذکرہ موجود ہے برزخ کہتے ہیں آڑ کو رکاوٹ کو اور بیریر کو یہ بیریر کیا ہے دنیا سے کوئی اگلے سفر اور سفر ادم برزخ اور اس رکاوٹ کی وجہ سے ایک برزخ حائل ہے دوسری دنیا زندگی کے دن تک کب تک رہے گی برزخ جب تک قیامت کے دن کا سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے آج شروع میں بھی ہم نے پڑا کہ جب قیامت کی گھڑی ہے وہ کیا ہے شیع عظیم اور بہت نفس نفسی کا نظارہ ہم نے وہاں دیکھا یہاں پر اللہ کہہ رہے کہ قیامت کے دن اتنی نفس نفسی ہوگی کہ کوئی رشتہ دار کوئی رشتہ داریاں قائم نہیں رہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو دلی دوست ہوگا گہرے گنے دوست بھی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے اور ساتھ اللہ یہ کہتے وہ ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے یہ نہیں کہ آنکھوں سے اجل ہوگی اور پتہ نہیں چلے گا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی دانے حشر کا نظارہ دکھاتی ہے کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا اور آج میں اسائیت پر کونسنٹریٹ کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں محبتوں کو ایک آرڈر میں بتایا گیا انسان دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے پھر بیوی پھر ماں باپ اور پھر بہن بھائی اور جب چھوڑنے میں آتا ہے تو سب سے پہلے رشتے میں بہن بھائی چھوٹتے ہیں پھر ماں باپ چھوٹتے ہیں اور پھر بیوی اور پھر بچے خیر خواہی کا پیمانہ بھی یہی ہے اور اسی آرڈر میں اللہ نے بتایا کہ قیامت کے دن وہ ان کے بارے میں بھی پرواہ نہیں کرے گا اور ایک اور جگہ قرآن میں تو اللہ کہتا نا کہ وہ یہ چاہے گا کہ میرے عزیز اقار برشتدار بیوی بچے بہن بھائی بلکہ دنیا کے سارے لوگ فدیہ میں دے دے اور وہ خود جہنم کی آگ سے بچ اللہ ہمیں صرف دعائیں مانگنے والا نہیں اس جہنم سے بچنے کا فکر کرنے والا اور جہنم سے بچنے کے لیے کوشش اور صحیح کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ فرما رہے کہ جب سور پھونگ دیا جائے گا تو کوئی رشتہ نہیں رہے گا اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے اللہ ہمیں ان میں بنا دینا جن کے پلڑے خلقے ہوں گے کس کے نیکیوں کے پلڑے خلقے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا جہنم میں رکھیں گے جہنم میں ایک حال کیا ہوگا آگ ان کے چیروں کی کھال چاٹ جائے گی استغفر اللہ تلفح وجوح حم النار وخم فی حا کالی خون اور وہ اس میں کیسے ہوں گے کالی حون کا مطلب کیا ہے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بکرے کی بھونی وی سری نہیں دیکھی استغفر اللہ ان کے چیروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبرے باہر نکل آئیں ربنا صرف انا عزاب جخن یہ کیوں اتنی بڑی سزا ملے گی یہ کیا کرتے تھے ان کی کیا رویش تھی کیا رویہ تھے جن کے چیرے بھونی بکری کی سری لوگ نہیں تھے کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تم قرآن سنتے تھے پڑھتے تھے خدیثوں کے حوالے سے آیات اور عصوہ کے حوالے سے تمہیں آیات بتائی جاتی تھی تشریح اور توزی کی جاتی تھی اور تم ان کا انکار کر دیتے تھے ان کو ماننے پر ان کو عمل کرنے پر ان کو اپنی زندگی میں لاکو کرنے کا انکار کر دیتے تھے وہ کہیں گے ہمارے رب ہماری بدبختی چھا گئی بدبختی ہی تو تھی قرآن سنا سنایا پڑھا پڑھا حدیث جانی سمجھے عثمہ سیرت سب سنا ہماری بدبختی چھا گئی تھی ہم واقعی گمراہ تھے اللہ ہمیں اور ہماری نسنوں کو ان میں نہ بنان اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے پھر ہم ایسا قصور کریں گے تو ظالم ہوں گے اللہ جواب دے گا دور ہو جاؤ دور رہو میرے سامنے سے پڑھے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو تم وہی لوگ ہو کہ جب میرے کچھ بندے کہتے تھے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم ایمان لائے ہمیں پر رہم کر تو سب رحیموں سے اچھا ہے تو تم ان کا مزاک اڑاتے تھے یہاں تک ان کے مزاک اڑانے کی زد نے تمہیں تو مطلب اتنے اس ظلم میں انوال وہ کہتے کہ زد نے بھولائی دیا تک میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہستے ہی رہے حاج ان کا مزاک اڑاتے تھے نا ان کے اس صبر کا پھل یہ دیا کہ وہ توفیق عطاب فرما شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے اشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہو نا کاش تم نے اس وقت جان لیا ہوتا کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضور پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں بس بالا اور برتر ہے سے قافر کبھی فلا نہیں پاتے تو فلا پانے کیلئے کیا سیکھے سورہ مومنون کے شروع میں فلا پانے والے اور پھر فلا کا نزخہ فلا کیلئے کیا کہا کرو رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین اے اللہ ہمیں بخش دے اور تو ہم پر رحم کر تو بہترین رحم کرنے والا ہے استغفر اللہ رب من کل زم و تو بولئك ربنا ظلم نا انفس نا و ایلم تغفر لنا و ترحم نا لنقون نا من الخاصرین استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل زم و تو بولئك اللہ سبحان تعالی ہم سب کے چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے اپنی رحمت سے ماف کر دے ہماری چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرمالے صدق اللہ العظیم ہاں یہ دو رکو ہیں ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں تاکہ ہم اپنا انیس سپارہ پورا کر لیں سورہ فرقان شروع کر لیجئے کل ہم اسی کو جاری رکھیں گے سورہ فرقان مکی سورت ہے چھے رکوات ہیں اور سیونٹی سیون آیات پر مشتمل ہے اور پہلی آیت میں فرقان کا تذکرہ ہے اس حوالے سے اس کا نام ہے مکہ کے متوسط دور میں یہ نازل ہوئی ہے اور اقائد پر اس میں بہت بھاری بات ہے بسم اللہ الرحمن برکت والی ذات اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ برکت کو کسی اور چیز سے منصوب کرنا اللہ کی صفات اور اختیارات میں شرک ہے فرقان قرآن کو کہا گیا مبالغے کی حد تک فرق کرتا ہے نیکی میں گناہ میں حلال میں خرام میں رب پسند میں رب نا پسند میں اور جائز میں محمد پر کیوں اتار گیا تھا آپ کو ایک وقت کے لیے نہیں لِل آلمینہ نظیرہ بنا کے بھیجا گیا تھا آپ نے فرمایا تھا مجھے کسی کالے اور گورے کی طرف نہیں تمام جہان والوں کی طرف بھیجا گیا ہے وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کی اور اس کی تقدیر مقرر کی اللہ ہمیں ایمان بالقدر اطاف فرما اور ہر حال میں توقل اور راضی برزا رہنے والا بنا لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں فرقان ایک من گھڑت چیز ہے پیچھے بات ہو چکی ہے جسے شخص نے آپ ہی گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگ وہ کہتے بہیرہ راہ بچپن میں اور بنان یسار یائش خبر کا نام لیتے تھے یہودیوں کے غلام اس کی کہو اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمان کا بھیج جانتا ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے اس لئے غفور رحیم کی سیفت آرہی کہ تم اتنا بڑا الزام لگاتے اس کے قلام پر وہ ویسے غفور رحیم ہے تمہیں بخش رہے کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا اور کچھ نہیں تو اس کے لئے خزانہ اتارا جاتا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس اتمنان سے روزی حاصل کرتا اور ظالم کہتے ہیں تم تو صحر زدہ آدمی کے پیچھے لگے اور دیکھو کیسی عجیب عجیب خجت ہیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کرتے ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی ہی نہیں رسول اللہ کو قاذب جھوٹا کہتے تھے ساہر کہتے تھے قاہن مجنو جادوگر شاعر کہتے تھے پھر اعترازات کہ کوئی سردار کیوں نہیں تھے کوئی مال کیوں نہیں ہے کوئی قزانہ کیوں نہیں ہے کوئی حاکم کیوں نہیں ہے اور پھر یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے تو ان کے جواب بڑا برکت ہے وہ اگر چاہے تو ان کی تجوید کرتا چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے تمہیں دے سکتا ہے ایک نہیں بہت سے باغات جن کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی اور بڑے بڑے محل اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس گھڑی کا انکار کر چکے ہیں جو گھڑی کا انکار کرتا ہے یعنی قیامت کا اس کے لئے ہم نے بھڑکتی وی آگ مہیا کر رکھی ہے جب وہ دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے اور جب یہ دست و پا بستہ یعنی ہاتھ باؤں بندے وے ایک تنگ جگہ میں ٹھونسے جائیں گے استغفر العربی جہنم میں کتنے عذاب ہے یہاں تنگی کا عذاب ہے وہاں ہم نے ہتھوڑوں کا عذاب دیکھا وہاں ہم نے آگ کے لباسوں کا عذاب دیکھا وہاں ہم نے چیرے کو بکری کی سری بھونی وی کا عذاب دیکھا وہ تنگ جگہ میں ٹھونسے جائیں گے اپنی موت کو پکاریں گے وہاں کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو دنیا میں تکلیف اور پریشانی اور غم اور بیماری آتی ہے تو یہ امید ہوتی ہے کہ موت تو کام تمام کر دے گی وہاں پہ یہ بھی نہیں ہوگا ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ عبدی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا اللہم آتی نفسی تقوی جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی اللہ ہماری بھی یہی منزل ہوئی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی جنہیں آج اللہ کو چھوڑ کر پوجھ رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم میرے ان بندوں کو گمراہ کرتے تھے یا خود گمراہ ہوئے وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات ہمیں تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو مولا بنائیں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو حسامہ نے زندگی دیا کہ وہ بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہ کہیں سے مطد پاس سکو گے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَقُونَنَّا مِنَ الْخَاسْرِينَ تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کیلئے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کیا تم سبر کرتے ہو تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے اللہم جعلنی سبورا وَجعلنی شکورا وَجعلنی فی عینی صغیرا وَفی عَيْنِ النَّاسِ قَبِيرا رَبَّنَا لَا تُزِي قَلُوبَنَا بَادَ اِسْخَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسْفُونَ وَسَلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِن سُمَّمِن